پہلا تواریخ، پہلا باب، آدم، سید، انوس، کینان، محللل، یارد، حنوک، مطلع لمک، نو، سم، ہام اور یافت، بنی یافت، جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس ہیں اور بنی جمر، اشکناز اور ریفت اور تجرمہ ہیں اور بنی یاوان، علیسہ اور ترسیس، کتی اور دودانی ہیں بنی ہام، کوش اور مصر فوت اور کینان ہیں اور بنی کوش، سبہ اور حویلہ اور سبتہ اور رامہ اور سبکتہ ہیں اور بنی رامہ سبہ اور دوان ہیں اور کوش سے نمرود پیدا ہوا زمین پر پہلے وہی بہادری کرنے لگا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فطروسی اور کسلوہی جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کینان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹھا تھا اور ہیت اور یبوسی اور اموری اور جرجاشی اور حوی اور ارکی اور سینی اور اروادی اور سماری اور ہماتی پیدا ہوئے بنی سم، اعلام اور اسور اور عرف خصد اور لود اور اعرام اور عوز اور ہول اور جتر اور مسکھ ہیں اور عرف خصد سے سلہ پیدا ہوا اور سلہ سے عبر پیدا ہوا اور عبر سے دو بیٹے پیدا ہوئے پہلے کا نام فلج تھا کیونکہ اس کے ایام میں زمین بٹی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا اور یکتان سے علمداد اور سلف اور حصر موات اور ارخ اور ادرام اور اوزال اور دکلا اور عبال اور ابیمائل اور سبہ اور اوفیر اور حویلہ اور یباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان ہیں سم، عرف خصد سلہ، عبر فلج رو، سروج نہور ترہا، ابرام یعنی ابراہام، ابراہام کے بیٹے ازہاق اور اسماعیل تھے ان کی اولاد یہ ہیں اسماعیل کا پہلوٹھا، نابایوت، اس کے بعد قیدار اور اوبل اور اوبل اور نبسام، مشمہ اور دومہ اور مصہ، حدد اور یتمہ، یتور نفیس کے دمہ یہ بنی اسماعیل ہیں اور ابراہام کی حرم کتورہ کے بیٹے یہ ہیں اس کے بطن سے زمران اور یکسان اور میدان اور میدیان اور اسباک اور سوخ پیدا ہوئے اور بنی یکسان، سبا اور دوان ہیں اور بنی میدیان، ایفہ اور افر اور ہنوک اور عبدہ اور عدا ہیں یہ سب بنی کتورہ ہیں اور ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا بنی ازہاق، اسو اور اسرائیل تھے بنی اسو، الفز اور روائل اور یواس اور یولام اور کر ہیں بنی الفز، تیمان اور ادمر اور صفی اور جوتام، کنز اور تمنہ اور امالیک ہیں بنی روائل، نہت، ذرخہ، سمہ اور مزہ ہیں اور بنی شیئر لوتان اور سوبل اور سبون اور انا اور دیسون اور السیر اور دسیان ہیں اور ہوری اور ہمام لوتان کے بیٹے تھے اور تمنہ لوتان کی بہن تھی بنی سوبل، الیان اور ماغت، ایبل، صفی اور اونام ہیں اور ایہ اور انا سبون کے بیٹے تھے اور انا کا بیٹا دیسون تھا اور ہمران اور عشبان اور یتران اور کھیران دیسون کے بیٹے تھے اور ہیسر کے بیٹے بلہان اور زوان اور یکان تھے اور اوز اور ایران دیسان کے بیٹے تھے اور جن بادشاہوں نے ملک اودام پر اس وقت سلطنت کی جب بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ حکمران نہ تھا وہ یہ ہیں بالے بن بور اس کے شہر کا نام دنہابا تھا اور بالے مر گیا اور یوباب بن زرحہ جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یوباب مر گیا اور حشام جو تیمان کے علاقے کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور حشام مر گیا اور حدد بن بدد جس نے مدیانیوں کو معاب کے میدان میں مارا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس کے شہر کا نام عوید تھا اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شملہ مر گیا اور سول جو دریائے فرات کے پاس کے رہبوت کا باشندہ تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور سول مر گیا اور بلہنان بن اکبور اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور بلہنان مر گیا اور حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس کے شہر کا نام فائی اور اس کی بیوی کا نام مہی تیبل تھا جو مطر دنبت مزہاب کی بیٹی تھی اور حدد مر گیا پھر یہ عدوم کے رئیس ہوئے رئیس تمنہ، رئیس ایلیا، رئیس یتیت، رئیس الہبامہ، رئیس ایلہ، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدیل، رئیس ایرام، عدوم کے رئیس یہی ہیں پہلا تواریخ دوسرا باب، رابن، شماؤن، لاوی، یہودہ، عشقار اور زبلون، دان، یوسف اور بینیامین، نفتالی، جد اور آشر، ایر اور اونان اور سیلہ یہ یہودہ کے بیٹے ہیں یہ تینوں اس سے ایک کینانی عورت بیت سو کے بطن سے پیدا ہوئے اور یہودہ کا پہلوٹھا ایر خداون کی نظر میں شریر تھا اس لیے اس نے اس کو مار ڈالا اور اس کی بہو تمر کے اس سے فارس اور زراخ پیدا ہوئے یہودہ کے کل پانچ بیٹے تھے اور فارس کے بیٹے حسرون اور حمول تھے اور زارہ کے بیٹے زمری اور آیتان حیمان اور کلکول اور دیرا یعنی کل پانچ بیٹے تھے اور اسرائیل کا دکھ دینے والا اکیر جس نے مخصوص کی ہوئی چیزیں خیانت کی کرمی کا بیٹا تھا اور آیتان کا بیٹا عزریا تھا اور حسرون کے بیٹے جو اس سے پیدا ہوئے یہ ہیں یرحمائل اور رام اور کلوبی اور رام سے امیندداب پیدا ہوا اور امیندداب سے نحسون پیدا ہوا جو بنی یہودہ کا سردار تھا اور نحسون سے سلمہ پیدا ہوا اور سلمہ سے باؤزر پیدا ہوا اور باؤزر سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا یسی سے اس کا پہلوٹھا علیہ پیدا ہوا اور ابی نداب دوسرا اور سما تیسرا نتنیل چوتھا ردی پانچوان عزیم چھٹا داؤد ساتوان اور ان کی بہنیں زرویہ اور عبیجیل تھیں اور عبیشے اور یعاب اور اساحل یہ تینوں زرویہ کے بیٹے ہیں اور عبیجیل سے اماسہ پیدا ہوا اور اماسہ کا باپ اسماعیلی یتر تھا اور حسرون کے بیٹے کالب سے اس کی بیوی عزوبہ اور یروت کے اولاد ہوئی عزوبہ کے بیٹے یہ ہیں یشر اور سباب اور اردون اور عزوبہ مر گئی اور کالب نے افراد کو بیا لیا جس کے بطن سے ہور پیدا ہوا اور ہور سے اوری پیدا ہوا اور اوری سے باسیسل پیدا ہوا اس کے بعد حسرون جلاد کے باپ مکیر کی بیٹی کے پاس گیا جس سے اس نے ساتھ برس کی عمر میں بیع کیا تھا اور اس کے بطن سے شوجوب پیدا ہوا اور شوجوب سے یائر پیدا ہوا جو ملک جلاد میں تئیس شہروں کا مالک تھا اور جسور اور ایرام نے یائر کے شہروں کو اور کنات کو مما اس کے قسموں کے یعنی ساتھ شہروں کو ان سے لے لیا یہ سب جلاد کے باپ مکیر کے بیٹے تھے اور حسرون کے کالب افراتہ میں مر جانے کے بعد حسرون کی بیوی ابیہ کے اس سے آشور پیدا ہوا جو تکو کا بیٹا تھا اور حسرون کے پہلوٹے یرحمائل کے بیٹے یہ ہیں رام جو اس کا پہلوٹا تھا اور بونہ اور ارون اور اوزائم اور اخیہ اور یرمائل کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام اتارہ تھا وہ اونام کی ماں تھی اور یرحمائل کے پہلوٹے رام کے بیٹے ماز اور یمین اور اکیر تھے اور اونام کے بیٹے سمی اور یدہ اور سمی کے بیٹے ندب اور امسور تھے اور ابسور کی بیوی کا نام ابیخل تھا اس کے بطن سے اخبان اور مولد پیدا ہوئے اور ندب کے بیٹے سلد قائم تھے لیکن سلد بے اولاد مر گیا اور افائم کا بیٹا یسی اور یسی کا بیٹا سسیان اور سسیان کا بیٹا اخلی تھا اور سمی کے بھائی یدو کے بیٹے یتر اور یونتن تھے اور یتن بے اولاد مر گیا اور یونتن کے بیٹے فلت اور زازہ یہ یرحمائل کے بیٹے تھے اور سسیان کے بیٹے نہیں صرف بیٹیاں تھیں اور سسیان ایک مصری نوکر یرخ نامی تھا سسیان نے اپنی بیٹی کو اپنے نوکر یرخ سے بیع دیا اور اس کے اس سے اتی پیدا ہوا اور اتی سے ناتن پیدا ہوا اور ناتن سے زاباد پیدا ہوا اور زاباد سے افلال پیدا ہوا اور افلال سے اوبید پیدا ہوا اور اوبید سے یاہو پیدا ہوا اور یاہو سے ازریع پیدا ہوا اور ازریع سے خلص پیدا ہوا اور خلص سے علاسہ پیدا ہوا اور علاسہ سے سسمی پیدا ہوا اور سسمی سے سلوم پیدا ہوا اور سلوم سے یکمایہ پیدا ہوا اور یکمایہ سے السما پیدا ہوا یرہمائل کے بھائی کالب کے بیٹے یہ ہیں میسا اس کا پہلوٹھا جو زیف کا بات ہے اور حبرون کے باپ مرسیہ کا بیٹا اور بنی حبرون کر اور تفو اور رکیم اور سما تھے اور سما سے یرکام کا بیٹا رخم پیدا ہوا اور رخم سے سمی پیدا ہوا اور سمی کا بیٹا ماؤن تھا اور ماؤن بیت سور کا باپ تھا اور کالب کی حرم ایفا سے حاران اور موسا اور جازت پیدا ہوئے اور حاران سے جازت پیدا ہوا اور بنی یدی رجم اور یوتام اور جسام اور فلت اور ایفا اور شاف تھے اور کالب کی حرم ماؤن سے شیبر اور ترہنہ پیدا ہوئے اسی کے بطن سے مدمنہ کا بیٹا شاف اور مکینہ کا باپ سوا اور جبا کا باپ بھی پیدا ہوئے اور کالب کی بیٹی اکسہ ہے کالب کے بیٹے یہ تھے افراتہ کے پہلو تھے ہور کا بیٹا کریتے یورم کا باپ سوبل بیتلہم کا باپ سلمہ اور بیتل جادر کا باپ خارف اور کریتے یورم کے باپ سوبل کے بیٹے ہی بیٹے تھے ہرائی اور منخوت کے آدھے لوگ اور کریت یورمیم کے گھرانے یہ تھے ایتری اور فوتی اور سماتی اور مصرائی انہی سے سراتی اور استوالی نکلے ہیں بنی سلمہ یہ تھے بیتلہم اور نطفاتی اور اطرات بیتی یعاب اور منخوتیوں کے آدھے لوگ اور سرائی اور یابیس کے رہنے والے منشیوں کے گھرانے تیراتی اور سماتی اور سکاتی یہ وہ کائنی ہیں جو رکاب کے گھرانے کے باپ ہمات کی نسل سے تھے پہلا تواریخ تیسرا باپ یہ دعود کے بیٹے ہیں جو ہبرون میں اس سے پیدا ہوئے پہلوٹھا امنون یا زریلی اخی نوم کے بطن سے دوسرا دانییل کرملی ابھی جیل کے بطن سے تیسرا ابھی سلوم جو جسور کے بادشاہ تیلمی کی بیٹی ماکہ کا بیٹا تھا چوتھا ادنویا جو جہیت کا بیٹا تھا پانچمہ سفتیا ابھی اتال کے بطن سے چھٹا اترام اس کی بیوی اجلا سے یہ چھے ہبرون میں اس سے پیدا ہوئے اس نے وہاں سات برس چھے مہینے سلطنت کی اور یرشلم میں اس نے تینتیس برس سلطنت کی اور یہ یرشلم میں اس سے پیدا ہوئے سما اور سباب اور ناتن اور سلیمان یہ چاروں امیل کی بیٹی بیت سوہ کے بطن سے تھے اور ابھار اور السمی اور علیفت یہ نو یہ سب حرموں کے بیٹوں کے علاوہ داؤد کے بیٹے تھے اور تمر ان کی بہن تھی اور سلیمان کا بیٹا رجام تھا اس کا بیٹا ابیہ اس کا بیٹا آسا اس کا بیٹا یہوسف اس کا بیٹا یورام اس کا بیٹا اخزیہ اس کا بیٹا یواس اس کا بیٹا امسیہ اس کا بیٹا ازریہ اس کا بیٹا یوتام اس کا بیٹا آخز اس کا بیٹا ازخیہ اس کا بیٹا منسی اس کا بیٹا امون اس کا بیٹا یوسیہ اور یوسیہ کے بیٹے یہ تھے پہلو تھا یہنان دوسرا یہوکیم تیسرا صد کیا چوتھا سالوم اور بنی یوکیم اس کا بیٹا یکنویا اس کا بیٹا صد کیا اور یکنویا جو اسیر تھا اس کے بیٹے یہ ہیں سیلاکیل اور ملکرام اور فدیہ اور شینازر یکمائیہ حوسمہ اور ندبیہ اور فدائیہ کے بیٹے یہ ہیں زربابل اور سمی اور زربابل کے بیٹے یہ ہیں مسلام اور حننیہ اور سلومیت ان کی بہن تھی اور حسوبہ اور اہل اور برکیہ اور حسدیہ یو سجست یہ پانچ اور حننیہ کے بیٹے یہ ہیں فلتیہ اور یسایہ بنی رفایہ بنی ارنان بنی عدیہ بنی سکینہ اور سکنیہ کا بیٹا سمیہ اور بنی سمیہ حتوش اور ایجال اور بیرے اور نوریا اور سافت یہ چھے اور ناریا کے بیٹے یہ تھے علیونی اور اسکیا اور ازکام یہ تین اور بنی علیونی یہ تھے ہدویا ہو اور علی یاسب اور فلایا اور اکوب اور یوہنان اور دلائیا اور انانی یہ ساتھ پہلا تواریخ چوتھا باب بنی یہودہ یہ ہیں فارس حسرون اور کرمی اور ہور اور سوبل اور ریایہ بن سوبل سے یاحت پیدا ہوا اور یاحت سے اخومی اور لاحت پیدا ہوئے یہ سرعتیوں کے خاندان ہیں اور یہ ایتام کے باپ سے ہیں یازریل اور اسما اور ادباس اور ان کی بہن کا نام ہیزل الفونی تھا اور فنوئل جدور کا باپ اور ازر ہوسہ کا باپ تھا یہ افراتہ کے پہلو تھے ہور کے بیٹے ہیں جو بیتلہم کا باپ تھا اور تکوا کے باپ اشور کی دو بیویاں تھیں ہیلا اور نارا اور نارا کے اس سے اخوسام اور ہفر اور تمنی اور اکستری پیدا ہوئے یہ نارا کے بیٹے تھے اور ہیلا کے بیٹے ضروط یزوار اور اتنان تھے اور کوز سے انوب اور زوبیبہ اور حروم کے بیٹے آخر خیل کے گھرانے پیدا ہوئے اور یابیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی آہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بھڑائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بکشا اور سوخہ کے بھائی کلوب سے مہیر پیدا ہوا جو اسطون کا باپ تھا اور اسطون سے بیت رفع اور فاسحہ اور ایر نہس کا باپ تکنا پیدا ہوئے یہی ریکہ کے لوگ ہیں اور کنز کے بیٹے انتیل اور شیرائع تھے اور انتیل کا بیٹا حطب تھا اور مناتی سے افر پیدا ہوا اور شیرائع سے یعاب پیدا ہوا جو جئی خرسائم کا باپ ہے کیونکہ وہ کاریگر تھے اور یفنا کے بیٹے کالب کے بیٹے یہ ہیں ایور اور ایلا اور نام اور بنی ایلا اور کنزا اور یلیل کے بیٹے یہ ہیں زیف اور زیفہ اور تیرا اور اسریل اور ازرا کے بیٹے یہ ہیں ستر اور مرد اور افر اور یلون اور اس کے بطن سے مریم اور سمتی اور اتموہ کا باپ اسبا پیدا ہوئے اور اس کی یہودی بیوی کے اس سے جدور کا باپ یرد اور شوکو کا باپ ہبر اور زلوح کا باپ یکوتیل پیدا ہوئے اور فیراؤن کی بیٹی بیتیا کے بیٹے جسے مرد نے بیالیا تھا یہ ہیں اور ہدایہ کی بیوی ناہم کی بہن کے بیٹے کیلہ جرمی کا باپ اور استموہ مکاتی تھے اور سیمون کے بیٹے یہ ہیں امنون اور رنہ بن ہننان اور تیلون اور یاسی کے بیٹے زہوت اور بن زہوت تھے اور سیلہ بن یہودہ کے بیٹے یہ ہیں ایر لکا کا باپ اور لاد مرسیہ کا باپ اور بیٹے اشبی کے گھرانے جو باری کتان کا کام کرتے تھے اور یوکیم اور کوزیوہ کے لوگ اور یواس اور شراف جو معاب کے درمیان حکمران تھے اور یوسبی لہم یہ پرانی تواریخ ہے یہ کمہار تھے اور نتائم اور گدیرہ کے باشندے تھے وہ وہاں بادشاہ کے ساتھ اس کے کام کے لئے رہتے تھے بنی شمون یہ ہیں نمویل اور یمین یریب زارہ ساول اور ساول کا بیٹا سلوم اور سلوم کا بیٹا مبسام اور مبسام کا بیٹا بیلہ اور ایسن یہ پانچ شہر تھے اور ان کے سب دہات بھی جو بال تک ان شہروں کے آس پاس تھے یہ ان کے رہنے کے مقام تھے اور ان کے نصب نامیں ہیں اور میس سباب یملک اور یوشا بن امسیہ اور یوائل اور یاہو بن یوسیبیہ بن شرائع بن اساسیل اور علیونی اور یاکوبہ اور یسوخایہ اور اسایہ اور عدیل اور یسمیل اور بنایا اور زیجہ بن شفی بن الون بن یدیہ بن سمری بن سمیہ یہ جن کے نام مذکور ہوئے اپنے اپنے گھرانے کے سردار تھے اور ان کے عبائی خاندان بہت بڑے اور وہ جدور کے مدخل تک یعنی اس وادی کے مشرق تک اپنے گلوں کے لیے چراغہ ڈھونڈنے لگے وہاں انہوں نے اچھی اور ستری چراغہ پائی اور ملک وسی اور چین اور سکھ کی جگہ تھا کیونکہ ہام کے لوگ قدیم سے اس میں رہتے تھے اور وہ جن کے نام لکھے گئے ہیں شاہ یہودہ حس کیا کے ایام میں آئے اور انہوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور مونیم کو جو وہاں ملے قتل کیا ایسا کہ وہ آج کے دن تک نابود ہیں اور ان کی جگہ رہنے لگے کیونکہ ان کے گلوں کے لئے وہاں چراغہ تھی اور ان میں سے یعنی شمون کے بیٹوں میں سے پانچ سو مرد کوہ شیعر کو گئے اور یسی کے بیٹے فلاتیہ اور ناریہ اور رفایہ اور اوزیل ان کے سردار تھے اور انہوں نے ان باقی امالیکیوں کو جو بچ رہے تھے قتل کیا اور آج کے دن تک وہیں بسے ہوئے ہیں پہلا تواریخ پانچ ماں باب اور اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے بیٹے کیونکہ وہ اس کا پہلوٹھا تھا لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپا کیا تھا اس کے پہلوٹھے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا تاکہ نصب نامہ پہلوٹھے پن کے مطابق نہ ہو کیونکہ یہودہ اپنے بھائیوں سے زوراور ہو گیا اور سردار اسی ہوا سو اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے بیٹے یہ ہیں ہنوک اور فلو حسرون اور کرمی اور یوائل کے بیٹے یہ ہیں اس کا بیٹا سمیہ سمیہ کا بیٹا جوج جوج کا بیٹا سمی سمی کا بیٹا مکایہ مکایہ کا بیٹا ریایہ اور ریایہ کا بیٹا بال بال کا بیٹا بیرہ جس کو اسور کا بادشاہ تلگات پل ناصر اسیر کر کے لے گیا وہ روبینیوں کا سردار تھا اور اس کے بھائی اپنے اپنے گھرانے کے مطابق جب ان کی اولاد کا نصب نامہ لکھا گیا یہ تھے سردار ییل اور ذکریہ اور بال بن عزز بن سمہ بن یوائل وہ ارویر میں بنو اور بال ماؤن تک اور مشرق کی طرف دریائے فرات سے بیابان میں داخل ہونے کی جگہ تک بسا ہوا تھا کیونکہ ملک جلاد میں ان کے چوپائے بہت بڑھ گئے تھے اور سول کے ایام میں انہوں نے حاجریوں سے لڑائی کی جو ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور وہ جلاد کے مشرق کے سارے علاقہ میں ان کے ڈیروں میں بس گئے اور بنی جد ان کے مقابل ملک بسن میں سلکہ تک بسے ہوئے تھے اول یوائل تھا اور سافم دوسرا اور یعنی اور سافت بسن میں تھے اور ان کے ابائی خاندانوں کے بھائی یہ ہیں مکائل اور مسلام اور سبا اور یوری اور یوکان اور زی اور عبر یہ ساتھوں یہ بنی ابیخیل بن ہوری بن یرواخ بن جلاد بن مکائل بن یسسی بن یدو بن بوز تھے اخی بن عبدیل بن جونی ان کے عوائی خاندانوں کا سردار تھا اور وہ بسن میں جلاد اور اس کے قصبوں اور شارون کی ساری نواہی میں جہاں تک ان کی حد تھی بسے ہوئے تھے یہودہ کے بادشاہ یوتام کے ایام میں اور اسرائیل کے بادشاہ یوربام کے ایام میں ان سبوں کے نام ان کے نصب ناموں کے مطابق لکھے گئے اور بنی روبن اور جدیوں اور منصی کے آدھے قبیلے میں سورما یعنی ایسے لوگ جو سپر اور تیگ اٹھانے اور جنگ آزمودہ تھے چوالیس ہزار سات سو ساٹ تھے جو جنگ پر جانے کے لائق تھے یہ حاجریوں اور یطور اور نفیس اور نودب سے لڑے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد پائی اور حاجری اور سب جو ان کے ساتھ تھے ان کے حوالہ کیے گئے کیونکہ انہوں نے لڑائی میں خدا سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اس پر بھروسہ رکھا اور وہ ان کی اور وہ ان کی مواشی لے گئے ان کے اونٹوں میں سے پچاس ہزار اور بھیڑ بکریوں میں سے دھائی لاک اور گدھوں میں سے دو ہزار اور آدمیوں میں سے ایک لاک کیونکہ بہت اس لیے کہ جنگ خدا کی تھی اور وہ اسیری کے وقت تک ان کی جگہ بسے رہے اور منصی کے آدھے قبیلے کے لوگ ملک میں بسے اور بسن سے بال ہرمون اور سنیز اور ہرمون کے پہاڑ تک پھیل گئے اور ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے ایفر اور یسی اور ایزریل یرمیہ اور ہدوائیہ اور یدہل جو زبردست سورما اور نامور اور اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور انہوں نے اپنے باب دادا کے خدا کی حکم عدولی کی اور جس ملک کے باشندوں کو خدا نے ان کے سامنے سے حلاق کیا تھا انہی کے دیوتاؤں کی پیروی میں انہوں نے زناکاری کی تب اسرائیل کے خدا نے اسور کے بادشاہ پول کے دل کو اور اسور کے بادشاہ تلگات پلن سر کے دل کو ابھارا اور وہ ان کو یعنی روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کو خلا اور خبور اور ہارا اور جو زان کی ندی تک لے آئے یہ آج کے دن تک وہی ہیں پہلا تواریخ چھٹا باب بنی لاوی جرسون کے ہاتھ اور مراری ہیں اور بنی کے ہاتھ امرام اور اظہار اور ہبرون اور اوزیل اور امرام کی اولاد حارون اور موسی اور مریم اور بنی حارون ندب اور ابھو الیزر اور اتمر الیزر سے فخیاس پیدا ہوا اور فخیاس سے ابی یسو پیدا ہوا ابی یسو سے بکی پیدا ہوا اور بکی سے اوزی پیدا ہوا اور اوزی سے ذراخیہ پیدا ہوا اور ذراخیہ سے میرا یوت پیدا ہوا اور میرا یوت سے امریہ پیدا ہوا اور امریہ سے اخیطوب پیدا ہوا اور اخیطوب سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیطوب سے اخیطوب پیدا ہوا اور رہو صدق بھی اسیر ہو گیا بنی لاوی جرسوم کے ہاتھ اور میراری ہیں اور جرسوم کے بیٹوں کے نام یہ ہیں لبنی اور سمی اور بنی کے ہاتھ امرام اور ایزار اور ہبرون اور اوزیل تھے میراری کے بیٹے یہ ہیں محلی اور موشی اور لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق یہ ہیں جرسوم سے اس کا بیٹا لبنی لبنی کا بیٹا یاحت یاحت کا بیٹا زمہ زمہ کا بیٹا یواخ یواخ کا بیٹا ایدو ایدو کا بیٹا زرہ زرہ کا بیٹا یتری بنی کے ہاتھ کے ہاتھ کا بیٹا امین اداب امین اداب کا بیٹا کرہ کرہ کا بیٹا اسیر اسیر کا بیٹا الکانہ الکانہ کا بیٹا ابیاس ابیاس کا بیٹا اسیر اسیر کا بیٹا تہت تہت کا بیٹا اوریل اوزیہ اوزیہ کا بیٹا سول اور الکانہ کے بیٹے یہ ہیں اماسی اور اخیموت ربا الکانہ سو الکانہ کے بیٹے یہ ہیں یعنی اس کا بیٹا سوفی سوفی کا بیٹا نہت نہت کا بیٹا علیاب علیاب کا بیٹا یورعام یورعام کا بیٹا الکانہ سیمویل کے بیٹوں میں پہلوٹھا یوائل دوسرا ابیا بنی میراری یہ ہیں محلی محلی کا بیٹا لبنا لبنا کا بیٹا سمائی سمائی کا بیٹا اوزا اوزا کا بیٹا سما سما کا بیٹا حجیا حجیا کا بیٹا ایسایا وہ جن کو داؤد نے سندوق کے ٹھکانہ پانے کے بعد خداوند کے گھر میں گانے کے کام پر مقرر کیا یہ ہیں اور وہ جب تک سلمان یروشلم میں خداوند کا گھر بنوا نہ چکا گیت گا گا کر سمائی اجتماع کے مسکن کے سامنے فدمت کرتے رہے اور اپنی اپنی باری کے موافق اپنے کام پر حاضر رہتے تھے اور جو حاضر رہتے تھے وہ اور ان کے بیٹے یہ ہیں کہ ہاتھیوں کی اولاد میں سے حیمان گویا بن یویل بن سامویل بن الکانہ بن یروام بن الیل بن توھ بن صوف بن الکانہ بن مہت بن اماسی بن الکانہ بن یویل بن ازریا بن صفنایا بن طاحت بن اسیر بن ابی اسف بن کر بن ازھار بن کہات بن لاوی بن اسرائیل اور اس کا بھائی اسف جو اس کے دہنے کھڑا ہوتا تھا یعنی اسف بن برکیہ بن سمہ بن مکائل بن بیہ بن ملکایا بن اتنی بن ذرا بن ادایا بن ایتان بن زمہ بن سمی بن یحت بن جرسوم بن لاوی اور بنی مراری ان کے بھائی بائیں ہاتھ کھڑے ہوتے تھے یعنی ایتان بن کسی یعنی ایتان بن کسی بن عبدی بن ملوک بن حسبایا بن امسیا بن خلقیا بن امسی بن بانی بن سامر بن محالی بن موشی بن مراری بن لاوی اور ان کے بھائی لاوی بیت اللہ کے مسکن کی ساری خدمت پر مقرر تھے لیکن حارون اور اس کے بیٹے سوختنی قربانی کے مذہبہ اور بخور کی قربانگاہ دونوں پر پاک ترین مکان کی ساری خدمت کو انجام دینے اور اسرائیل کے لیے کفارہ دینے کے لیے جیسا جیسا خدا کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا قربانی چڑھاتے تھے اور بنی حارون یہ ہیں حارون کا بیٹا علی ذر علی ذر کا بیٹا فخیاس فخیاس کا بیٹا ابی یسو ابی یسو کا بیٹا بکی بکی کا بیٹا اوزی اوزی کا بیٹا زراخیا زراخیا کا بیٹا میرا یوت میرا یوت کا بیٹا امریا امریا کا بیٹا اخی توب اخی توب کا بیٹا صدوق صدوق کا بیٹا اخیمز اور ان کی حدود میں ان کی چھاؤنیوں کے مطابق ان کی سکونت گاہیں یہ ہیں بنی حارون میں سے کہہاتیوں کے خاندانوں کو جن کا قررہ اول نکلا انہوں نے یہودہ کی زمین میں حبرون اور اس کی نواہی کو دیا لیکن اس شہر کے کھیت اور اس کے دہات یفنا کے بیٹے کالب کو دیئے اور بنی حارون کو انہوں نے پناہ کے شہر دیئے اور حبرون اور لبنا بھی اور اس کی نواہی اور یتیر اور استموہ اور اس کی نواہی اور حیلان اور اس کی نواہی اور دیبر اور اس کی نواہی اور اسن اور اس کی نواہی اور بیت شمس اور اس کی نواہی اور بینیامین کے قبیلہ میں سے جببہ اور اس کی نواہی اور علمت اور اس کی نواہی اور انتوت اور اس کی نواہی ان کے گھرانوں کے سب شہر تیرا تھے اور باقی بنی کے ہاتھ کو آدھے قبیلہ یعنی منسی کے آدھے قبیلہ میں سے دس شہر کرہ ڈال کر دیئے گئے اور جرسوم کے بیٹوں کو ان کے گھرانوں کے موافق عشقار کے قبیلہ اور آشر کے قبیلہ اور نفتالی کے قبیلہ اور منسی کے قبیلہ سے جو بسن میں تھا تیرا شہر ملے میراری کے بیٹوں کو ان کے گھرانوں کے موافق روبن کے قبیلہ اور جد کے قبیلہ اور زبلون کے قبیلہ میں سے بارہ شہر کرہ ڈال کر دیے گئے سو بنی اسرائیل نے لاویوں کو وہ شہر ان کی نواہی سمیت دیے اور انہوں نے بنی یہودہ کے قبیلہ اور بنی شمون کے قبیلہ اور بنی بنیامین کے قبیلہ میں سے یہ شہر جن کے نام مذکور ہوئے کرہ ڈال کر دیے اور بنی کے ہاتھ کے بعض خاندانوں کے پاس ان کی سرحدوں کے شہر افرائیم کے قبیلہ میں سے تھے اور انہوں نے ان کو پناہ کے شہر دیے یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم اور اس کی نواہی اور جذر بھی اور اس کی نواہی اور یکمام اور اس کی نواہی اور بیت حرون اور اس کی نواہی اور آلیون اور اس کی نواہی اور جاتِ رمون اور اس کی نواہی اور منسی کے آدھے قبیلہ میں سے آنیر اور اس کی نواہی اور بالام اور اس کی نواہی بنی کے ہاتھ کے باقی خاندان کو ملی بنی جرسوم کو منسی کے آدھے قبیلہ کے خاندان میں سے جولان اور اس کی نواہی بسن میں اور استارات اور اس کی نواہی اور عشقار کے قبیلہ میں سے کادس اور اس کی نواہی دبرات اور اس کی نواہی اور رامات اور اس کی نواہی اور آنیم اور اس کی نواہی اور آشر کے قبیلہ میں سے مسل اور اس کی نواہی اور عبدون اور اس کی نواہی اور حقوق اور اس کی نواہی اور رحوب اور اس کی نواہی اور نفتالی کے قبیلہ میں سے کادس اور اس کی نواہی گلیل میں سے اور نفتالی کے قبیلہ میں سے قادس اور اس کی نواہی گلیل میں اور ہمون اور اس کی نواہی اور کری تائم اور اس کی نواہی ملی باقی لاویوں یعنی بنی میراری کو زبلون کے قبیلہ میں سے ریمون اور اس کی نواہی اور تبور اور اس کی نواہی یرہو کے نزدیک یردن کے پار یعنی یردن کی مشرق کی طرف روبین کے قبیلہ میں سے بیابان میں بسر اور اس کی نواہی اور یحسا اور اس کی نواہی اور قدیمات اور اس کی نواہی اور مفات اور اس کی نواہی اور جد کے قبیلہ میں سے رمات اور اس کی نواہی جلاد میں مہنائم اور اس کی نواہی اور حسبون اور اس کی نواہی اور یازیر اور اس کی نواہی ملی پہلا تواریخ ساتمہ باب اور بنی عشقار یہ ہیں طولہ اور فوا اور یوسوب اور سمرون یہ چاروں اور بنی طولہ اوزی اور رفایہ اور یریل اور یمی اور ابسام اور سمویل جو طولہ یعنی اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے وہ اپنے زمانہ میں زبردست سورما تھے اور دعود کے ایام میں ان کا شمار بائیس ہزار چھے سو تھا اور اوزی کا بیٹا ازراخیہ تھا اور ازراخیہ کے بیٹے یہ ہیں مکائل اور ابدایا اور یوائل اور یسایہ یہ پانچوں یہ سب کے سب سردار تھے اور ان کے ساتھ اپنی اپنی پشت اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق جنگی لشکر کے دل تھے جن میں چھتیس ہزار جوان تھے کیونکہ ان کے ہاں بہت سی بیویاں اور بیٹے تھے اور ان کے بھائی اشکار کے سب گھرانوں میں زبردست سورما تھے اور نصب نامہ کے حساب کے مطابق کل ستاسی ہزار تھے بنی بنیمین یہ ہیں بالے اور بکر اور یدویل یہ تینوں اور بنی بالے اسبون اور اوزی اور اوزیل اور یرموت اور ایری یہ پانچوں یہ اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے اور نصب نامہ کے حساب کے مطابق بائیس ہزار چونتیس تھے اور بنی بکر یہ ہیں زمریا اور یواز اور علیزر اور ایلوانی اور عمری اور یرموت اور ابھیا اور انتوت اور علامت یہ سب بکر کے بیٹے تھے ان کی نسل کے لوگ نصب نامہ کے مطابق بیس ہزار دو سو زبردست سورما اور اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور یدویل کا بیٹا بلہان تھا اور بنی بلہان یہ ہیں یعوس اور بنیمین اور اہود اور کنانا اور ذاتین اور زیتان اور ترسیس اور اخی سہر یہ سب یدویل کے بیٹے جو آپ نے آبائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے ستر ہزار دو سو تھے جو لشکر کے ساتھ جنگ پر جانے کے لائق تھے اور سوفیم اور ہوفیم ایر کے بیٹے اور ہوشیم ایر کے بیٹے تھے بنی نفتالی یہ ہیں یحسیل اور جونی اور یسر اور سلوم بن بلہا بنی منسی یہ ہیں اسریل جو اس کی بیوی کے بطن سے تھا اس کی آرامی حرم سے جلاد کا باپ مکیر پیدا ہوا اور مکیر نے اوفیم اور سوفیم کی بہن کو جس کا نام مکہ تھا بیالیا اور دوسرے کا نام سلا فہاد تھا اور سلا فہاد کے پاس بیٹیاں تھیں اور مکیر کی بیوی مکہ کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام فرس رکھا اور اس کے بھائی کا نام شرس تھا اور اس کے بیٹے اولام اور رکم تھے اور اولام کا بیٹا بدان تھا اور جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے تھے اور اس کی بہن ہتوم لکت سے اشہود اور ابیزر اور محالہ پیدا ہوئے اور بنی سمید یہ ہیں اخیان اور سکم اور لخی اور انیام اور بنی افرائیم یہ ہیں سو تلہ اور سو تلہ کا بیٹا برد برد کا بیٹا تہت تہت کا بیٹا علیہد علیہد کا بیٹا تہت تہت کا بیٹا زبد زبد کا بیٹا سو تلہ تھا اور ازر اور علیہد بھی جن کو جات کے لوگوں نے جو اس کے ملک میں پیدا ہوئے تھے مار ڈالا کیونکہ وہ ان کی معاشی لے جانے کو اتر آئے تھے اور ان کا باپ افرائیم بہت دنوں تک ماتم کرتا رہا اور اس کے بھائی اسے تسلی دینے کو آئے اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور افرائیم نے اس کا نام بریہ رکھا کیونکہ اس کے گھر پر آفت آئی تھی اور اس کی بیٹی سارا تھی جس نے نشیب اور فراس کے بیتِ حرون اور اوزن سرہ کو بنایا اور اس کا بیٹا رفا اور رسف بھی اور اس کا بیٹا تلہ اور تلہ کا بیٹا تہن تہن کا بیٹا لدان لدان کا بیٹا امیود امیود کا بیٹا علی سمہ علی سمہ کا بیٹا نون نون کا بیٹا یحسو اور ان کی ملکیت اور بستیاں یہ تھی بیتل اور اس کے دہات اور مشرق کی طرف نوران اور مغرب کی طرف جزر اور اس کے دہات اور سکم بھی اور اس کے دہات اوزہ اور اس کے دہات تک اور بنی منسی کی حدود کے پاس بیتِ شان اور اس کے دہات تناک اور اس کے دہات مجدو اور اس کے دہات دور اور اس کے دہات تھے ان میں یوسف بن اسرائیل کے بیٹے رہتے تھے بنی آشر یہ ہیں یمنا اور اسوہ اور اسوی اور بریہ اور ان کی بہن سرہ اور بریہ کے بیٹے ہبر اور برزوائد کا باپ ملکیل تھے اور ہبر سے یفلیت اور سمر اور خطام اور ان کی بہن سوہا پیدا ہوئے اور بنی یفلیت فساک اور بمحال اور اسوات یہ بنی یفلیت ہیں اور بنی سامراخی اور روہجہ اور یخبہ اور ارام تھے اور اس کے بھائی حلیم کے بیٹے صفو اور امنا اور سلاس اور عمل تھے اور بنی سفو سوہو اور ہنفر اور سوال اور بیری اور امرا بسر اور ہود اور سما اور سلاسہ اور اتران اور بیرا تھے اور بنی یتر یفنا اور فیفا اور ارا تھے اور بنی اولا اراہ اور انیل اور رضایہ تھے یہ سب بنی آشر اپنے ابائی خاندانوں کے رئیس چیدہ اور زبردست سورما اور امیروں کے سردار تھے ان میں سے جو اپنے نصب نامہ کے مطابق جنگ کرنے کے لائق تھے وہ شمار میں چھبیس ہزار جوان تھے اہلا تواریخ آٹھمہ باب اور بنی امین سے اس کا پہلو تھا بالے پیدا ہوا دوسرا اشبیل تیسرا خرخ چوتھا نوہ اور پانچ ماں رفع اور بالے کے بیٹے ادار اور جیرہ اور ابیہود اور ابیوسو اور نمان اور اخو اور جیرہ اور صففان اور حرام تھے اور اہود کے بیٹے یہ ہیں یہ جبہ کے باشندوں کے درمیان آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور انہی کو اسیر کر کے مناحت کو لے گئے تھے یعنی نمان اور اخیہ اور جیرہ یہ ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا اور اس سے اوزہ اور اخیود پیدا ہوئے اور سہریم سے مواب کے ملک میں اپنی دونوں بیویوں حسیم اور بڑا کو چھوڑ دینے کے بعد لڑکے پیدا ہوئے اور اس کی بیوی حودس کے بطن سے یوباب اور زیبیا اور میسہ اور ملکام اور یواز اور سکیا اور مرمہ پیدا ہوئے یہ اس کے بیٹے تھے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور حسیم سے ابی توب اور الفال پیدا ہوئے اور بنی الفال عبر اور میشام اور سامر تھے اسی نے الونو اور لد اور اس کے دہات کو آباد کیا اور بریہ اور سما بھی جو الیون کے باشندوں کے درمیان آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور جنہوں نے جات کے باشندوں کو بھگا دیا اور اخیو شاشک اور یرموت اور زبدیہ اور اراد اور ارد اور مکائل اور اسفہ اور یوخہ جو بنی بریہ ہیں اور زبدیہ اور مسالم اور حسکی اور حبر اور یسمری اور یزلیہ اور یباب جو اور علینی اور زلطی اور علیل اور ادایہ اور برایہ اور سمرات جو بنی سمی ہیں اور اسفان اور عبر اور علیل اور عبدون اور ذکری اور ہنان اور ہنانیہ اور علیام اور انہتھوتیہ اور یکفدیہ اور فنونیل جو بنی شاشک ہیں اور سمسری اور شہاریہ اور اطالیہ اور یارسیہ اور علیہ اور ذکری جو بنی یروہام ہیں یہ اپنی پشتوں میں آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے جو یروش لیم میں رہتے تھے اور جبون میں جبون کا باپ رہتا تھا جس کی بیوی کا نام ماکہ تھا اور اس کا پہلوٹھا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور ندب اور جدور اور اخیو اور ذکر اور مقلوت سے سمہ پیدا ہوا اور وہ یروش لیم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے اور نیر سے کیس پیدا ہوا اور کیس سے ساول پیدا ہوا اور ساول سے یہو نتن اور ملک یشو اور ابی نداب اور اشبال پیدا ہوئے اور یہو نتن کا بیٹا مریبال اور مریبال سے میکہ پیدا ہوا اور بنی میکہ اور آخذ تھے اور آخذ سے یہودہ پیدا ہوا اور یہودہ سے علمت اور عزماؤت اور زمری پیدا ہوئے اور زمری سے موزرہ پیدا ہوا اور موزرہ سے بنا پیدا ہوا بنا کا بیٹا رافہ رافہ کا بیٹا علیسہ اور علیسہ کا بیٹا احسل اور احسل کے چھ بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں عزرکام بکورو اور اسماعیل اور سغریہ اور عبدیہ اور ہنان یہ سب ایسل کے بیٹے تھے اور اس کے بھائی عشق کے بیٹے یہ اس کا پہلوٹھا علام دوسرا یوس تیسرا علفت اور علام کے بیٹے زبردست سورما اور تیر انداز تھے اور اس کے بہت سے بیٹے اور پوتے تھے جو ڈیڑھ سو تھے یہ سب بنی بنیامین میں سے تھے پہلا تواریخ نومہ باب پس سارا اسرائیل نصب ناموں کے مطابق جو اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں درج ہیں گنا گیا اور یہودہ اپنے گناہوں کے سب سے اسیر ہو کر بابل کو گیا اور وہ جو پہلے اپنی ملکیت اور اپنے شہروں میں بسے سو اسرائیلی اور کاہن اور لاوی اور نتنین تھے اور یروشلم میں بنی یہودہ میں سے اور بنی بنیامین میں سے اور بنی افرائیم اور منسی میں سے یہ لوگ رہنے لگے یعنی اوتی بن امیہود بن امری بن امری بن بانی جو فارس بن یہودہ کی اولاد میں سے تھا اور سیلانیوں میں سے عیسائیہ جو پہلوٹھا تھا اور اس کے بیٹے اور بنی زارا میں سے یوائل اور ان کے چھے سو نوے بھائی اور بنی بنیامین میں سے سلو بن مسالم بن عدو ہوایہ بن حسنوہ اور ابنیا بن یروحام اور ایلہ بن اوزی بن مکری اور مسالم بن سفتیا بن روائل بن ابنیا اور ان کے بھائی جو اپنے نصب ناموں کے مطابق نو سو چھپن تھے یہ سب مرد اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور کہنوں میں سے یدوہ اور یہو ریب اور ییکن اور عزریا بن خلکیا بن مسالم بن صدوک بن مرایوت بن اخی توب جو خدا کے گھر کا ناظم تھا اور ادایہ بن یروحام بن فشور بن ملکیا بن مسیح بن عدیل بن بزریا بن مسالم بن مسلمیت بن امیر اور ان کے بھائی اپنے آبائی خاندانوں کے رئیس ایک ہزار سات سو ساٹھ تھے جو خدا کے گھر کی خدمت کے کام کے لیے بڑے قابل آدمی تھے اور لاویوں میں سے یہ تھے سمیہ بن حصوب بن عزری کام بن حسبیہ بنی مراری میں سے اور بک بکر اور خشر اور جلال اور مطنیہ بن مکایہ بن ذکری بن عاصف اور عبدیہ بن سمیہ بن جلال بن یدتون اور برکیہ بن آسا بن الکانہ جو نوت و فاتھیوں کے دہات میں بس گئے تھے اور دربانوں میں سے سلوم اور عقوب اور تلمون اور اخیمان اور ان کے بھائی سلوم سردار تھا اور اب تک شاہی فاتھت پر مشرق کی طرف رہے بنی لاوی کی چھانی کے دربان یہی تھے اور سلوم بن کورے بن عبیاصف بن کورے اور اس کے آبائی خاندان کے بھائی یعنی کورے خدمت کی کارگزاری پر تائنات تھے اور خیمہ کے پھاٹکوں کے نگہبان تھے ان کے باپ دادا خداوند کی لشکرگاہ پر تائنات اور مدخل کے نگہبان تھے اور فخیاس بن علی ذر اس سے پیشتر ان کا سردار تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا ذکریہ بن مسلمیہ خیمہ اجتماع کے دروازہ کا نگہبان تھا یہ سب جو پھاٹکوں کے دربان ہونے کو چنے گئے دو سو بارہ تھے یہ جن کو دعود اور سمویل غائبین نے ان کے منصب پر مقرر کیا تھا اپنے نصب نامہ کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں گنے گئے تھے سو وہ اور ان کے بیٹے خداوند کے گھر یعنی مسکن کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی باری باری سے کرتے تھے اور دربان چاروں طرف تھے یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے ان کو سات سات دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر معمور تھے اور خدا کے گھر کی کوٹھنیوں اور خزانوں پر مقرر تھے اور وہ خدا کے گھر کے آس پاس رہا کرتے تھے کیونکہ اس کی نگہبانی ان کے سپرد تھی اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمہ تھا اور ان میں سے بعض کی تحویل میں عبادت کے برطن تھے کیونکہ وہ ان کو گن کر اندر لاتے اور گن کر نکالتے تھے اور بعض ان میں سے اسباب اور مقدس کے سب ضروف اور میدہ اور می اور تیل اور لبان اور خوشبودار مسالحہ پر مقرر تھے اور کہنوں کے بیٹوں میں سے بعض خوشبودار مسالحہ کا تیل تیار کرتے تھے اور لاویوں میں سے ایک شخص متتیا جو کرہی سلوم کا بیٹا تھا ان چیزوں پر خاص طور سے مقرر تھا جو طوے پر پکائی جاتی تھیں اور ان کے بعض بھائی جو کہہاتیوں کی اولاد میں سے تھے نظر کی روٹی پر تائنات تھے ہر ثبت کو اسے تیار کریں اور یہ وہ گانے والے ہیں جو لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور کوٹھڑیوں میں رہتے اور خدمت سے معذور تھے کیونکہ وہ دن رات اپنے کام میں مشغول رہتے تھے یہ اپنی اپنی پشت میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے اور یرشلم میں رہتے تھے اور جبون میں جبون کا باپ یائیل رہتا تھا جس کی بیوی کا نام مکہ تھا اور اس کا پہلو تھا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور نیر اور ندب اور جدور اور اخیو اور ذکریہ اور مکلوت اور مکلوت سے سمام پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یرشلم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے اور نیر سے کیس پیدا ہوا اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا اور ساؤل سے یونتن اور ملک یشو اور ابی نداب اور ایشبل پیدا ہوئے اور یونتن کا بیٹا مری ببل تھا اور مری ببل سے مکھیہ پیدا ہوا اور مکھیہ کے بیٹے فیتون اور ملک اور ترہی اور آخذ تھے اور آخذ سے یورہ پیدا ہوا اور یورہ سے علمت اور ازماؤت اور زمری پیدا ہوئے اور زمری سے موزہ پیدا ہوا اور موزہ سے بنا پیدا ہوا بنا کا بیٹا رفایہ رفایہ کا بیٹا علیسہ علیسہ کا بیٹا ایسل اور ایسل کے چھے بیٹے تھے اور یہ ان کے نام ہے ازریکام بکرو اور اسماعیل اور سگریہ اور ابدایا اور ہنان یہ بنی اسیل تھے پہلا تواریخ دسما باب اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیل کے لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور کوہستان جلبوہ میں قتل ہو کر گرے اور فلسطیوں نے ساؤل کا اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا اور فلسطیوں نے یونتن اور ابی نداب اور ملک یشو کو جو ساؤل کے بیٹے تھے قتل کیا اور ساؤل پر جنگ دو بر ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے پریشان تھا تب ساؤل نے اپنے صلح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے تا نہ ہو کہ یہ نام اختون آ کر میری بے حرمتی کریں پر اس کے صلح بردار نے نہ مانا کیونکہ وہ بہت ڈر گیا تب ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا جب اس کے صلح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی تلوار پر گرا اور مر گیا پس ساؤل مر گیا اور اس کے تینوں بیٹے بھی اور اس کا سارا خاندان میں تھے دیکھا کہ لوگ بھاگ نکلے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آ کر ان میں بسے اور دوسرے دن صبح کو جب فلسطی مقتولوں کو ننگا کرنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کو کوہ جلبوہ پر پڑے پایا سو انہوں نے اس کو ننگا کیا اور اس کا سر اور اس کے ہتھیار لے لئے اور فلسطیوں کے ملک میں چاروں طرف لوگ روانہ کر دیئے تا کہ ان کے بتوں اور لوگوں کے پاس اس خوشخبری کو پہنچائیں اور انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا اور اس کے سر کو دجون کے مندر میں لٹکا دیا جب یابیس جلات کے سب لوگوں نے جو کچھ فلسطیوں نے ساول سے کیا تھا سنا تو ان میں کے سب بہادر اٹھے اور ساول کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشیں لے کر ان کو یابیس کے بلوت کے نیچے دفن کیا اور سات دن تک روزہ رکھا سو ساول اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداون کے حضور کیا تھا مرا اس لیے کہ اس نے خداون کی بات نہ مانی اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا یعنی اس اس کے ذریعہ سے دریافت کرے اور اس نے خداون سے دریافت نہ کیا سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے دعود کی طرف منتقل کر دی پہلا تواریخ جیار ماں باب تب سب اسرائیلی حبرون میں دعود کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں اور گزشتہ زمانہ میں اس وقت بھی جب سول بادشاہ تھا تو ہی لے جانے اور لے آنے میں اسرائیلیوں کا رہبر تھا اور خداون تیرے خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اور تو ہی میری ہبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور دعود نے ہبرون میں ان کے ساتھ خداون کے حضور اہد کیا اور انہوں نے خداون کے کلام کے مطابق جو اس نے سامویل کی معرفت فرمایا تھا دعود کو ممسو کیا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ہو اور دعود اور تمام اسرائیلی یرشلم کو گئے یبوس یہی ہے اور اس ملک کے باشند یبوسی وہاں تھے اور یبوس کے باشندوں نے دعود سے کہا کہ تو یہاں آنے نہ پائے گا تو بھی دعود نے سیون کا قلعہ لے لیا یہی دعود کا شہر ہے اور دعود نے کہا کہ جو کوئی پہلے یبوسیوں کو مارے وہ سردار اور سپا سلار ہوگا اور یعاب بن ضرویہ پہلے چڑھ گیا اور سردار بنا اور دعود قلعہ میں رہنے لگا اس لیے انہوں نے اس کا نام دعود کا شہر رکھا اور اس نے شہر کو گردہ گرد یعنی ملو سے لے کر گردہ گرد بنایا اور یعاب نے باقی شہر کی مرمت کی اور دعود ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا اور دعود کے سورماؤں کے سردار یہ ہیں جنہوں نے اس کی سلطنت میں سارے اسرائیل کے ساتھ اسے تقویت دی تاکہ جیسا خداون نے اسرائیل کے حق میں کہا تھا اسے بادشاہ بنائیں اور دعود کے سورماؤں کا شمار یہ ہے یسو بام بن حکمونی جو تی سو کا سردار تھا اس نے تین سو پر اپنا بھالا چلایا اور ان کو ایک ہی وقت میں قتل کیا اس کے بعد اخوہی دودد کا بیٹا الیزر تھا جو ان تینوں سورماؤں میں سے ایک تھا وہ دعود کے سات فسد مائم میں تھا جہاں فلسطی جنگ کرنے کو جمع ہوئے تھے وہاں زمین کا ایک قتہ جو سے بھرا ہوا تھا اور لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے تب انہوں نے اس قتہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر اسے بچایا اور فلسطیوں کو قتل کیا اور خدا نے بڑی فتح دے کر ان کو رہائی بکشی اور ان تیس سرداروں میں سے تین دعود کے ساتھ اس چٹان پر یعنی عدولام کے مغارہ میں اتر گئے اور فلسطیوں کی فوج رفائم کی وادی میں خیمہ زن تھی اور دعود اس وقت گھڑی میں تھا اور فلسطیوں کی چوکی اور دعود نے ترس کھا کر کہا اے کاش کوئی بیتل ہم کے اس کوئے کا پانی جو پھاٹک کے قریب ہے مجھے پینے کو دیتا تب وہ تینوں فلسطیوں کی سف توڑ کر نکل گئے اور بیتل ہم کے اس کوئے میں سے جو پھاٹک کے قریب ہے پانی بھر لیا اور اسے دعود کے پاس لائے لیکن دعود نے نہ چاہا کہ اسے پیئے بلکہ اسے خداون کے لئے تپایا اور کہنے لگا کہ خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جو اپنی جانوں پر کھیلے ہیں کیونکہ وہ جان بازی کر کے اس کو لائے ہیں سو اس نے نہ پیا پر نہ پیا وہ تینوں سورمہ ایسے ایسے کام کرتے تھے اور یواب کا بھائی ابیشے تینوں کا سردار تھا اس نے تین سو پر بھالا چلایا اور ان کو مار ڈالا وہ ان تینوں میں نامی تھا یہ ان تینوں میں ان دونوں سے زیادہ موزز تھا اور ان کا سردار بنا لیکن ان پہلے تینوں کے درجہ کو نہ پہنچا اور بنایا بن یدو یدو ایک کبسیلیل سورمہ کا بیٹا تھا جس نے بڑی بہادری کے کام کیے تھے اس نے معاب کے ایریل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک گھڑے کے بیچ ایک شیر کو مارا اور اس نے پانچ ہاتھ کے ایک قداور مصری کو قتل کیا حالان کہ اس مصری کے ہاتھ میں جلاہے کے شہتیر کے برابر ایک بھالا تھا پر وہ ایک لاتھی لیے ہوئے اس کے پاس گیا اور بھالے کو اس مصری کے ہاتھ سے چھین کر اس کے بھالے سے اس کو قتل کیا یہو یودہ کے بیٹے بنائیا نے ایسے ایسے کام کیے اور ان تینوں سورماوں میں نامی تھا اور ان تیسوں سے معزز تھا پر پہلے تینوں کے درجہ کو نہ پہنچا اور دعود نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں کا سردار بنایا اور لشکروں میں سورما یہ تھے یواب کا بھائی اساحل اور بیت لمحی ددود کا بیٹا الہنان اور سموت حروری خلص فلونی تقوی اکیس کا بیٹا ایرہ ابی اذر انوتوتی سبکی حساتی ایلی اخوہی مہری نفاتی حلد بن بانا نطفاتی بنی بنی امین کے جبا کے ریبی کا بیٹا اتی بنایا فراہوتنی جاس کی ندیوں کا باشندہ ہوری ابی الارباتی اوزماؤت برہومی علی بھا سلبونی بنی حشیم جزونی حراری شجی کا بیٹا یونتن اور حراری سکار کا بیٹا اخیام الفال بن اور حفر مکراتی اخیا فلونی حسور کرملی نغری بن عزبی ناتن کا بھائی یوائل مبخار بن حاجری سلک امونی نہری بروتی جو یعاب بن زرویہ کا سلہ بردار تھا ایرا ایتری جریب ایتری اور رویا ایتی زبد بن اخلی سیزا روبینی کا بیٹا عدینا روبینیوں کا ایک سردار جس کے ساتھ تیس جوان تھے ہنان بن مکہ یوسف مطنی عزی عزتراتی خطام اور عویری کے بیٹے سما اور یلیل یودیل بن سمری اور اس کا بھائی یخاتسی ایلیل مہاوی اور النام کے بیٹے یربی اور یسوایا اور یمہ موابی ایلیل اور عبید اور یسیل موزبائی پہلا تواریخ بارمہ باب یہ وہ ہیں جو سکلاج میں دعود کے پاس آئے جبکہ وہ ہنوز کیس کے بیٹے سول کے سبب سے چھپا رہتا تھا اور وہ ان سورماؤں میں تھے جو لڑائی میں اس کے مددگار تھے ان کے پاس کمانے تھیں اور وہ فلاخن سے پتھر مارتے اور کمان سے تیر چلاتے وقت داہنے اور بائیں دونوں ہاتھوں کو کام ملا سکتے تھے اور سورماؤں اور سورماؤں 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 سے کچھ لوگ داؤد سے مل گئے جب وہ سول کے مقابل جنگ کے لیے فلسطیوں کے ساتھ نکلا پر انہوں نے ان کی مدد نہ کی کیونکہ فلسطیوں کے عمرہ نے سلا کر کے اسے لوٹا دیا اور کہنے لگے کہ وہ ہمارے سر کاٹ کر اپنے آقا سول سے جا ملے گا جب وہ سکلاج کو جا رہا تھا منصی میں سے ادنا اور یوزباد اور یدیل اور مکائل اور یوزباد اور علیہو اور زیلتی جو بنی منصی میں ہزاروں کے سردار تھے اس سے مل گئے انہوں نے غارتگروں کے جتھے کے مقابلہ میں داؤد کی مدد کی کیونکہ وہ سب زبردست سورما اور لشکر کے سردار تھے بلکہ روز بروز لوگ داؤد کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند ایک بڑی فوج تیار ہو گئی اور جو لوگ جنگ کے لیے ہتھیار باندھ کر حبرون میں داؤد کے پاس آئے تاکہ خداون کی بات کے موافق سعول کی مملکت کو اس کی طرف منتقل کریں ان کا شمار یہ ہے بنی یہودہ چھ ہزار آٹھ سو جو سپر اور نیزہ لیے ہوئے جنگ کے لیے مسلح تھے بنی شمون میں سے جنگ کے لیے سات ہزار ایک سو زبردست سورما بنی لاوی میں سے چار ہزار چھ سو اور یہو یودہ حارونیوں کا سردار تھا اور اس کے سات تین ہزار سات سو تھے اور صدوق ایک جوان سورما اور اس کے ابائی گھرانے کے بائیس سردار اور ساؤل کے بھائی بنی بنیامین میں سے تین ہزار لیکن اس وقت تک ان کا بہت بڑا حصہ ساؤل کے گھرانے کا طرف دار تھا اور بنی افرائیم میں سے بیس ہزار آٹھ سو زبردست سورما جو اپنے ابائی خاندانوں میں نامی آدمی تھے اور منسی کے آدھے قبیلہ سے اٹھارہ ہزار جن کے نام بتائے گئے تھے کہ آ کر دعود کو بادشاہ بنائیں اور بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے ان کے سردار دو سو تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے اور زبلون میں سے ایسے لوگ جو میدان میں جانے اور ہر قسم کے جنگی آلات کے ساتھ مارکہ آرائی کے قابل تھے پچاس ہزار تھے یہ سف اور نفتالی میں سے ایک ہزار سردار اور ان کے ساتھ سنتیس ہزار دھالیں اور بھالے لیے ہوئے اور دانیوں میں سے اٹھائیس ہزار چھے سو مارکہ آرائی کرنے والے اور آشر میں سے چالیس ہزار جو میدان میں جانے اور مارکہ آرائی کرنے کے قابل تھے اور یردن کے پار کے روبینیوں اور جدیوں اور منفسی کے آدھے قبیلہ میں سے ایک لاکھ بیس ہزار جن کے ساتھ لڑائی کے لیے ہر قسم کے جنگی آلات تھے یہ سب جنگی مرد جو مارکہ آرائی کر سکتے تھے خلوص دل سے حبرون کو آئے تاکہ دعود کو سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائیں اور باقی سب اسرائیل بھی دعود کو بادشاہ بنانے پر متفق تھے اور وہ وہاں دعود کے ساتھ تین دن تک تھہرے اور کھاتے پیتے رہے کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کے لیے تیاری کی تھی ماں سوائے ان کے جو ان کے قریب تھے بلکہ عشقار اور زبلون اور نفتالی تک کے لوگ گدھوں اور اونٹوں اور خچروں اور بیلوں پر روٹیاں اور میدہ کی بنی ہوئی کھانے کی چیزیں اور انجیر کی ٹکیاں اور کشمش کے گچھے اور می اور تیل لادے ہوئے اور بیل اور بھیڑ بکریاں افرات سے لائے اس لیے کہ اسرائیل میں خوشی تھی پہلا تواریخ تیرمہ باب اور دعود نے ان سرداروں سے جو ہزار ہزار اور سو سو پر تھے یعنی ہر ایک سرلشکر سے سلالی اور دعود نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آؤ ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو جن کے ساتھ کہن اور لاوی بھی اپنے نواہی دار شہروں میں رہتے ہیں کہلا بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جمع ہو اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں کیونکہ ہم سہول کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی تب دعود نے مصر کی ندی سہور سے ہمات کے مدخل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو کریت یریم سے لے آئیں اور دعود اور سارا اسرائیل بلا کو یعنی کرت یریم کو جو یہودہ میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خدا وند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر ابی نداب کے گھر سے باہر نکال لائے اور ازا اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے اور دعود اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانچ اور ترہی بجاتے چلے آتے تھے اور جب وہ قیدون کے کھلیان پر پہنچے تو اوزا نے سندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خدا کا کہر اوزا پر بڑھ اور اس نے اس کو مار ڈالا اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ سندوق پر بڑھایا تھا اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا تب داؤد اداس ہوا اس لیے کہ خدا وند اوزا پر ٹوٹ پڑا اور اس نے اس مقام کا نام پر اوزا رکھا جو آج تک ہے اور داؤد اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں سو داؤد صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں نہ لیا بلکہ اسے باہر ہی باہر جاتی عبید عدوم کے گھر میں لے گیا اس کے گھر میں تین مہینے تک رہا اور خدا نے عبید عدوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی پہلا تواریخ چودہ باب اور سور کے بادشاہ ایرام نے داؤد کے پاس ایل چی اور اس کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بڑھائی بیجے اور داؤد جان گیا کہ خدا نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی اور داؤد نے یروشلم میں اور عورتیں بیانی اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے اور اس کے ان بچوں کے نام جو یروشلم ہوا اور سباب اور ناتن اور سلیمان اور ابھار اور الیسو اور الفالت اور نوہ اور نفج اور یفیع اور الیسمی اور بالید اور الفالید اور جب فلسطیوں نے سنا کہ داؤد ممسو ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلہ کو نکلا اور فلسطیوں نے آ کر رفائم کی وادی میں دھاوہ مارا تب داؤد نے خدا سے سوال کیا کیا میں فلسطیوں پر چڑھ جاؤں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا سو وہ بال پر ازائم میں آئے اور داؤد نے وہیں ان کو مارا اور داؤد نے کہا خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے اس سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بال پر عظیم رکھا اور وہ اپنے بتوں کو وہاں چھوڑ گئے اور وہ داؤد کے حکم سے آگ میں جلا دیے گئے اور فلسطیوں نے پھر اس وادی میں دھاوہ مارا اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا اور توت کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور جب تو توت کے درختوں کی پھگیوں پر چلنے کی سی آواز سنے تب لڑائی کو نکل نہ کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطیوں کے لشکر کو مارنے کے لیے نکلا ہے اور داؤد نے جیسا خدا نے اسے فرمایا تھا کیا اور انہوں نے فلسطیوں کی فوج کو جیبون سے جزر تک قتل کیا اور داؤد کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی اور خدا نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا پہلا تواریخ پندھرما باب اور داؤد نے داؤد کے شہر میں اپنے لیے محل بنائے اور خدا کے صندوق کے لیے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لیے ایک خیمہ کھڑا کیا تب داؤد نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ خدا نے انہی کو چنا ہے کہ خدا کے صندوق کو ایک سو بارہ بھائیوں کو اور داؤد نے صدوق اور ابیاتر کہنوں کو اور اوریل اور ایسایہ اور یویل اور سمیہ اور ایلیل اور امی نداب لاویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار ہو تم اپنے آپ کو پاک کرو تم بھی اور تمہارے بھائی بھی تا کہ تم خدا وند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے لا سکو کیونکہ جب تم نے پہلی ہم پر ٹوٹ پڑا کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے تب کہنوں اور لاویوں نے خدا وند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا اور بنی لاوی نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خدا وند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور داؤد نے لاویوں کے سرداروں کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے گانے والوں کو مقرر کریں کہ موسیقی کے ساز یعنی ستار اور بربت اور جھانج بجائیں اور آواز بلند کر کے خوشی سے گائیں سو لاویوں نے حیمان بن یوائل کو مقرر کیا اور اس کے بھائیوں میں سے آصف بن برکیا کو اور ان کے بھائیوں بنی میراری میں سے عجتان بن کوسیا کو اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے درجہ کے بھائیوں یعنی ذکریہ بین اور یازریل اور سمیرہ موت اور یحیل اور انی اور اور علیاب اور بنایا اور مسیعہ اور متاتیہ اور الفہو اور مکنایا اور عبید عدوم اور یالیل کو جو دربان تھے پس گانے والے خامین عاصف اور عجتان مقرر ہوئے کہ پیتل کی جھانجوں کو زور سے بجائیں اور ذکریہ اور ازائل اور سمیرہ موت اور یحیل اور انی اور علیاب اور عبید عدوم اور یاجیل اور عزریہ شمینیت راغ پر ستار بجائیں اور کنان آہیا لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا اور بھرکیا اور الکانہ سندوق کے دربان تھے اور شب نیا اور یہ صفت اور نیتانیل اور اماسی اور ذکریہ اور بنایا اور علیزر کاہن خدا کے سندوق کے آگے آگے نرسنگ پھونکتے جاتے تھے اور عبید عدوم اور یحیہ سندوق کے دربان تھے سودود اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خدا کے عہد کے سندوق کو عبید عدوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائیں اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خدا کے عہد کے سندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی تو انہوں نے سات بیل اور سات مہنڈھے قربان کیے اور دعود اور سب لاوی جو سندوق کو اٹھائے ہوئے تھے اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کننہ جو گانے میں استاد تھا کتانی پیرہنوں سے ملبس تھے اور دعود کتان کا افود بھی پہنے تھا یوں سب اسرائیلی نارا مارتے اور نرسنگوں اور ترہیوں اور جھانجوں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربت کو زور سے بجاتے ہوئے خداون کے اہد کے سندوق کو لائے اور ایسا ہوا کہ جب خداون کے اہد کا سندوق دعود کے شہر میں پہنچا کھڑا 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 کیا تھا رکھا اور سوکتنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں اور جب دعود سوکتنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداون کے نام سے لوگوں کو برکت دی اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو کیا مرد کیا عورت ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی اور اس نے لاویوں میں سے بازوں کو مقرر کیا کہ خداون کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداون اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں اول آصف اور اس کے بعد ذکریہ اور یلیل اور سمیرہ موت اور یاہیل اور نت تتیہ اور علیاب اور بنایا اور عبید عدوم اور یلیل ستار اور بربت کے ساتھ اور آصف جھانجوں کے زور سے بجاتا ہوا اور بنایا اور یزریل کاہن صدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے اہد کے صندوق کے آگے رہا کریں پہلے اسی دن داؤد نے یہ کھہرایا کہ خدا کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لائے کریں خدا کی شکر گزاری کرو اس سے دعا کرو قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو اس کے حضور گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے سب عجیب کاموں کا چرچہ کرو اس کے پاک نام پر فخر کرو جو خدا وند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے تم خدا وند اور اس کی قوت کے طالب ہو تم صدا اس کے دیدار کے طالب رہو تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے موجزوں اور مو کے آئین کو یاد رکھو اے اس کے نسل اے بنی یاکوب جو اس کے برگزیدہ ہو وہ خدا وند ہمارا خدا ہے تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں صدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور ہزار پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا اسی عہد کو جو اس نے ابراہام سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے ازہاق سکھائی جسے اس نے یاکوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے عبدی اہد کے طور پر قائم کیا یہ کہہ کر کہ میں کینان کا ملک تجھ کو دوں گا وہ تمہارا موروسی حصہ ہوگا اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت ہی تھوڑے اور ملک میں پردیسی تھے وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا بلکہ بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبی کی کہ تم میرے ممسوحوں کو نہ چھوو اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا سب قوموں میں اس کے اجائب کا بیان کرو کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بوت ہیں لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہیں اے قوموں کے قبیل خداوند کی خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شائعہ ہے حدیع لاؤ اور اس کے حضور آؤ پاک عرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو جہان قائم ہے اور اسے جمبش نہیں آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے سمندر اور اس کی معموری شور مچائے میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو تب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگیں گے کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے تم کہو اے ہماری نجات کے خدا ہم کو بچا لے اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے تا کہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکار تیری ستائش کریں خداوند اسرائیل کا خدا عزل سے عبد تک مبارک ہو اور سب لوگ بول اٹھے آمین اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی اور اس نے وہاں خداوند کے اہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا اور عبید عدوم اور اس کے 68 بھائیوں کو اور عبید عدوم بن یدتون اور حوسہ کو تاکہ دربان ہوں اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداوند کے مسکن کے آگے جبون کے اونچے مقام پر اس لیے کہ وہ خداوند کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائی ہر صبح اور شام سوختنی قربانی کے مذہبہ پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور ان کے ساتھ حیمان اور یدتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنام مذکور ہوئے تھے تاکہ خداوند کا شکر کریں کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے انہی کے ساتھ حیمان اور یدتون تھے جو بجانے والوں کے لیے ترہیاں اور جھانجیں اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے اور بنی یدتون دربان تھے تب سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے اور داؤد لوٹا کہ اپنے گھرانے کو برکت دے پہلا تواریخ سترہ باب اور جب داؤد اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں پر خداوند کے اہد کا صندوق خیمہ میں ہے ناتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے اور اسی رات ایسا ہوا کہ خدا کا کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا کر میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو نکال لیا آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی بلکہ خیمہ بخیمہ اور مسکن بمسکن پھرتا رہا ہوں ان جگہوں میں جہاں جہاں میں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا کیا میں نے اسرائیل کازیوں میں سے جن کو میں نے حکم کیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلہ بانی کریں کسی سے ایک حرف بھی کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا پس تُو میرے بندہ داؤد سے یوں کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے جب تُو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا تھا کہ تُو میری قوم اسرائیل کا پیشوہ ہو اور جہاں کہیں تُو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کار ڈالا ہے اور میں روئے زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی مانند تیرا نام کر دوں گا اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ چھہراؤں گا اور ان کو قائم کر دوں گا تاکہ اپنی جگہ بسے رہیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں اور نہ شرارت کے فرزند پھر ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسا شروع میں ہوا اور اس وقت بھی جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی مقرر ہوں اور میں تیرے سب دشمنوں کو مغلوب کروں گا ماں سوائے اس کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ خداون تیرے لیے ایک گھر بنائے گا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تا کہ تُو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میرا بیٹا ہوگا اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابت تک قائم رکھوں گا اور اس کا تخت ابت تک ثابت رہے گا سو ناتن نے ان سب باتوں اور اس ساری رویا کے مطابق ایسا ہی دعوت سے کہا تب دعوت بادشاہ اندر جا کر خداون کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا اے خداون خدا میں کون ہوں اور میرا گھرانا کیا ہے کہ تُو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا اور یہ اے خدا تیری نظر میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے اور تُو نے اے خداون خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں بھلا دعوت تجھ سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا اور کیا کہے کیونکہ تُو اپنے بندہ کو جانتا ہے اے خداون ان بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کی اے خداون کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور کوئی خدا نہیں اور روئے زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کونسی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھڑایا تا کہ تُو اپنی امت کے سامنے سے جسے تُو نے مصر سے خلاصی بکشی قوموں کو دور کر کے بڑے اور محیب کاموں سے اپنا نام کرے کیونکہ تُو نے اپنی قوم اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے اپنی قوم ٹھہرایا ہے اور تُو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا ہے اور اب اے خداوند وہ بات جو تُو نے اپنے بندہ کے حق میں اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ابت تک ثابت رہے اور جیسا تُو نے کہا ہے ویسا ہی کر اور تیرا نام ابت تک قائم اور بزرگ ہو تا بلکہ وہ اسرائیل ہی کے لئے خدا ہے اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانا تیرے حضور قائم رہے کیونکہ تُو نے اے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا ہے کہ تُو اس کے لئے ایک گھر بنائے گا سو تیرے بندہ کو تیرے حضور دعا کرنے کا حوصلہ سے اس بھلائی کا وعدہ کیا اور تجھے پسند آیا کہ تُو اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت بخشے تا کہ وہ ابت تک تیرے حضور پائیدار رہے کیونکہ تُو اے خدا بند برکت دے چکا ہے سو وہ ابت تک مبارک ہے پہلا تواریخ اٹھارم آباب اس کے بعد یوں ہوا کہ دعود نے فلسطیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا اور جات کو اس کے قسموں سمیت فلسطیوں کے ہاتھ سے لے لیا اور اس نے معاب کو مارا اور معابی دعود کے مطی ہو گئے اور حدیے لائے اور دعود نے زوبہا کے بادشاہ حدر عزر کو بھی جب وہ اپنی سلطنت دریائے فرات تک قائم کرنے گیا ہمات میں مار لیا اور دعود نے اس سے ایک ہزار رت اور سات ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے لے لیے اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں پر ان میں سے ایک سو رتھوں کے لیے گھوڑے بچا لیے اور زوبہ کے بادشاہ حدر عزر کی مدد کرنے کو آئے تو دعود نے ارامیوں میں سے بائیس ہزار آدمی قتل کیے تب دعود نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں اور ارامی دعود کے مطیح ہو گئے اور حدیے لائے اور جہاں کہیں دعود جاتا خداوند اسے فتح بخشتا تھا اور دعود حدر عزر کے نوکروں کی سونے کی ڈھانے لے کر ان کو یروشلم میں لائیا اور حدر عزر کے شہروں طبخت اور کون سے دعود بہت سا پیتل لائیا جس سلیمان نے پیتل کا بڑا حوز اور ستون اور پیتل کے برتن بنائے اور جب ہمات کے بادشاہ توہو نے سنا کہ دعود نے زوبہ کے بادشاہ حدر عزر کا سارا لشکر مار لیا تو اس نے اپنے بیٹے حدو رام کو دعود بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے سلام کرے اور مبارک بات دے اس لیے کہ اس نے جنگ کر کے حدر عزر کو مارا کیونکہ حدر عزر تہو سے لڑا کرتا تھا اور ہر طرح کے سونے اور چاندی اور پیتل کے برطن اس کے ساتھ تھے ان کو بھی دعود بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی ادوم اور معاب اور بنی امون اور فلسطیوں اور امالیق سے لیا تھا خداوند کو نظر کیا اور ابیش بن ضربیہ نے وادی شور میں اٹھارہ ہزار ادومیوں کو مارا اور اس نے ادوم میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں اور سب ادومی دعود کے مطی ہو گئے اور جہاں کہیں دعود جاتا خداوند اسے فتح بکشتا تھا سو دعود سارے اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اپنی ساری رئیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اور یعاب بن ضربیہ لشکر کا سردار تھا اور یہو صفت بن اخلیود مورخ تھا وہ صدوق بن اخی توب اور ابی ملک بن ابیاتر کاہن تھے اور شوشا منشی تھا اور بنایا بن یہو یدہ کریتیوں اور فلیتیوں پر تھا اور دعود کے بیٹے بادشاہ کے خاص مساہد تھے پہلا تواریخ انیسمہ باب اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا تب دعود نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ نیکی کروں گا کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی پس دعود نے کاسد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دیں سو دعود کے خادم بنی امون کے ملک میں ہنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں پر بنی امون کے امیروں نے ہنون سے کہا کیا تیرا خیال ہے کہ دعود تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور دعود کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑی موچھیں منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سرنیوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا تب بازوں نے جا کر دعود کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے اس لیے کہ وہ نہائیت شرماتے تھے اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بھڑ جائیں یرہو میں ٹھہرے رہو اس کے بعد لوٹ آنا جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ دعود کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں تو ہنون اور بنی امون نے میسو پتامیاں اور ارام مکہ اور زوبہ سے رتھوں اور سواروں کو کرایا کرنے کے لئے ایک ہزار کنتار چاندی بھیجی سو انہوں نے 32 ہزار رتھوں اور مکہ کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اس لئے کرایا کر لیا جو آ کر میدابا کے سامنے خیمہ زن ہو گئے اور بنی امون اپنے اپنے شہر سے جمع ہوئے اور لڑنے کو آئے جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے یعاب اور سورماؤں کے سارے لشکر کو بھیجا تب بنی امون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے جب یعاب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف باندھی ہے تو اس نے سب اسرائیل کے خاص لوگوں میں سے آدمی چن لیے اور ایرامیوں کے مقابل ان کی صف آرائی کی اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے سپرد کیا اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی اور اس نے کہا کہ اگر ایرامی مجھ پر غالب آئیں تو تو میری کمک کرنا اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئیں تو میں تیری کمک کروں گا سو حمد باندھو اور آؤ ہم اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں اور خدا وند جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے پس یواب اپنے لوگوں سمیت ایرامیوں سے لڑنے کو آگے بھڑا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے جب بنی امون نے ایرامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے تب یواب یروشلم کو لوٹ آیا جب ایرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے کاسد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے ایرامیوں کو بلوایا اور حدر ازر کا سپا سالار سوفق ان کا سردار تھا اور اس کی خبر داؤد کو ملی تب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی سو جب داؤد نے ایرامیوں کے مقابلہ میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے اور ایرامی اسرائیل کے سامنے سے بھاگے اور داؤد نے ایرامیوں کے سات ہزار رتھوں کے سواروں اور چالیس ہزار پیادوں کو مارا اور لشکر کے سردار صوفق کو قتل کیا جب حدر ازر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ داؤد سے سلا کر کے اس کے مطی ہو گئے اور ایرامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے پہلا تواریخ بیسما باب پھر نئے سال کے شروع میں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں یعاب نے زبردست لشکر لے جا کر بنی امون کے ملک کو اجار ڈالا اور آ کر ربا کو گھیر لیا لیکن داؤد یروشلیم میں رہ گیا تھا اور یعاب نے ربا کو سر کر کے اسے ڈھا دیا اور داؤد نے ان کے بادشاہ کے تاج کو اس کے سر پر سے اتار لیا اور اس کا وزن ایک کنتار سونا پایا اور اس میں بیش قیمت جواہر جڑے تھے سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا اور وہ اس شہر میں سے بہت سا لوٹ کا مال نکال لیا اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر اروں اور لوہے کے ہنگوں اور کلہاروں سے کاتا اور داؤد نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا تب داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے اس کے بعد جزر میں فلسطیوں سے جنگ ہوئی تب ہو ساتھی سب کی نے سکنی کو جو پہلوان کے بیٹوں میں سے ایک تھا قتل کیا اور فلسطی مغلوب ہوئے اور فلسطیوں سے پھر جنگ ہوئی تب یور کے بیٹے الحنان نے کو جس کے بھالے کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کے برابر تھی مار ڈالا پھر جات میں ایک اور جنگ ہوئی جہاں ایک بڑا قدعور آدمی تھا جس کے چوبیس انگلیاں یعنی ہاتھوں میں چھے چھے اور پاؤں میں چھے چھے تھی اور وہ بھی اسی پہلوان کا بیٹا تھا جب اس نے اسرائیل کی فضیحت کی تو دعوت کے بھائی سممہ کے بیٹے یونتن نے اس کو مار ڈالا یہ جات میں اسی پہلوان سے پیدا ہوئے تھے اور دعوت اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے قتل ہوئے پہلا تواریخ اکیس ماں باب اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر دعوت کو اُبھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے تب دعوت نے یعاب سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا کہ جاؤ بیر سبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو یعاب نے کہا خداوند اپنے لوگوں گناہ زیادہ کرے لیکن اے میرے مالک بادشاہ کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہیں پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے تو بھی بادشاہ کا فرمان یعاب پر غالب رہا چنانچہ یعاب رخصت ہوا یعاب نے لوگوں کے شمار کی میزان داؤد کو بتائی اور سب اسرائیلی گیارہ لاکھ شمشیر زن مرد اور یہودہ چار لاکھ ستر ہزار شمشیر زن مرد تھے لیکن اس نے لاوی اور بنیامین کا شمار ان کے ساتھ نہیں کیا تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم یعاب کے نزدیک نفرت انگیز تھا لیکن خدا اس بات سے ناراض ہوا اس لیے اس نے اسرائیل کو مارا تب داؤد نے خدا سے کہا مجھ سے بڑا گناہ ہوا کہ میں نے یہ کام کیا اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کا قصور معاف کر کیونکہ میں نے بہہودہ کام کیا ہے اور خدا نے داؤد کے غیبین جاد سے کہا کہ جا کر داؤد سے کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے تین چیزیں پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر بھیجوں سو جاد نے داؤد کے پاس آ کر اسے کہا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو جسے چاہے اسے چن لے یا تو کہت کے تین برس یا اپنے دشمنوں کے آگے تین مہینے تک ہلاک ہوتے رہنا ایسے حال میں کہ تیرے دشمنوں کی تلوار تجھ پر وار کرتی رہے یا تین دن خدا وند کی تلوار یعنی ملک میں وبا رہے اور خدا وند مارتا رہے اب سوچ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجا میں ہوں میں خدا وند کے ہاتھ میں پڑھوں کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑھوں سو خدا وند نے اسرائیل میں وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے ستر ہزار آدمی مر گئے اور خدا نے ایک فرشتہ یروشلم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خدا وند دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا اور اس ہلاک کرنے والے فرشتہ سے کہا بس اب اپنا ہاتھ یبوسی اور نان کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان و زمین کے بیچ خدا وند کے فرشتہ کو کھڑے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلم پر بھڑائی ہوئی تھی تب داؤد اور بزرگ ٹاٹ اوڑے ہوئے مو کے بال گرے اور داؤد نے خدا سے کہا کیا میں ہی نے حکم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کا شمار کیا جائے گناہ تو میں نے کیا اور بڑی شرارت مجھ سے ہوئی پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے اے خداون میرے خدا تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ وبا میں مبتلا ہوں تب خداون کے فرشتہ نے جاد کو حکم کیا کہ داؤد سے کہے کہ داؤد جا کر یبوسی اور نان کے خلیان میں خداون کے لئے ایک قربان گاہ بنائے اور داؤد جاد کے کلام کے موافق جو اس نے خداون کے نام سے کہا تھا گیا اور ارنان نے مڑ کر اس فرشتہ کو دیکھا اور اس کے چاروں بیٹے جو اس کے ساتھ تھے چھپ گئے اس وقت ارنان گہ ہوں دھوتا تھا اور جب داؤد ارنان کے پاس آیا تب ارنان نے نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا اور کھلیان سے باہر نکل کر داؤد کے آگے جھکا اور زمین پر سر نگون ہو گیا تب داؤد نے ارنان سے کہا کہ اس کھلیان کی یہ جگہ مجھے دے دے تاکہ میں اس میں خداون کے لئے ایک قربان گاہ بناوں تو اس کا پورا دام لے کر مجھے دے تاکہ وبا لوگوں سے دور کر دی جائے ارنان نے داؤد سے کہا تو اسے لے لے اور میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے دیکھ میں ان بیلوں کو سوختنی قربانیوں کے لئے اور داؤنے کے سامان انہن کے لئے اور یہ گے ہوں نظر کی قربانی کے لئے دیتا ہوں میں یہ سب کچھ دیے دیتا ہوں داؤد بادشاہ نے ارنان سے کہا نہیں نہیں بلکہ میں ضرور پورا دام دے کر تجھ سے خرید لوں گا کیونکہ میں اسے جو تیرا مال ہے خداون کے لئے نہیں لینے کا اور نہ بغیر خرچ کیے سوختنی قربانی چڑھاؤں گا سو داؤد نے ارنان کو اس جگہ کے لئے چھے سو مسکال سونا تول کر دیا اور داؤد نے وہاں خداون کے لئے مذہبہ بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور خداون سے دعا کی اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذہبہ پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا اور خداون نے اس فرشتہ کو حکم دیا تب اس نے اپنی تلوار پھر میان میں کر لی اس وقت جب داؤد نے دیکھا کہ خداون نے یبوسی اور نان کے خلیان میں اس کو جواب دیا تھا تو اس نے وہیں قربانی چڑھائی کیونکہ اس وقت خداون کا مسکن جسے موسی نے بیابان میں بنایا تھا اور سختنی قربانی کا مذہبہ جب ان کی اونچی جگہ میں تھے لیکن داؤد خدا سے پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا کیونکہ وہ خداون کے فرشتہ کی تلوار کے سبب سے ڈر بائیس و باب اور داؤد نے کہا یہی خداون خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سختنی قربانی کا مذہبہ ہے اور داؤد نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کریں اور اس نے سنگتراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گھڑیں اور داؤد نے دروازوں کے کواڑوں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے طول سے باہر تھا اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے کیونکہ سیدانی اور سوری دیودار کے لٹھے کسرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلمان لڑکا اور ناتجربہ کار ہے اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداون کے لیے بنایا جائے نہائیت عظیم و شان ہو اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا چنانچہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی تب اس نے اپنے بیٹے سلمان کو بلایا اور اسے تعقید کی کہ خداون اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنائے اور داؤد نے اپنے بیٹے سلمان سے کہا یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداون اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں لیکن خداون کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے دیکھ تجھ سے ایک بیٹا بکشوں گا کیونکہ سلمان اس کا نام ہوگا اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بکشوں گا وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابت تک قائم رکھوں گا اب اے میرے بیٹے خدا و تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو اور خدا و اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے اب خدا و تجھے اکل و دنائی بکشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے تا کہ تو خدا اپنے خدا کی شریعت اور احکام پر جو خدا نے موسیٰ کو اسرائیل کے لئے دیئے احتیاط کر کے عمل کرے سو حمد باند اور حوصلہ رکھ خوف نہ کر ہر آسان نہ ہو دیکھ میں نے مشکت سے خدا کے گھر کے لئے ایک لاکھ کنتار سونا اور دس لاکھ کنتار چاندی اور بے اندازہ پیتل اور لوہا تیار کیا ہے کیونکہ وہ کسرت سے ہے اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں اور تو ان کو اور بڑھا سکتا ہے اور بہت سے کاریگر پتھر اور لکڑی کے کاٹنے اور تراشنے والے اور سب طرح کے ہنرمند جو قسم قسم کے کام میں ماہر ہیں تیرے پاس ہیں سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کا کچھ حساب نہیں ہے سو اٹھ اور کام میں لگ جا اور خدا تیرے ساتھ رہے اس کے علاوہ دعوت نے اسرائیل کے سب سرداروں کو اپنے بیٹے سلمان کی مدد کا حکم دیا اور کہا کیا خدا تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے اور کیا اس نے تم کو چاروں طرف چین نہیں دیا کیونکہ اس نے اس ملک کے باشندوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور ملک خدا وند اور اس کے لوگوں کے آگے مغلوب ہوا ہے سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خدا وند اپنے خدا کی مقدس بناو تاکہ تم خدا وند کے اہد کے صندوق کو اور خدا کے پاک برتنوں کو اس گھر میں جو خدا وند کے نام کا بنے گا لے آؤ پہلا تواریخ تئیس ماں باب اب داؤد بڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا اور تیس برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے ارتیس ہزار تھی ان میں سے چوبیس ہزار خدا ان کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے اور چھ ہزار سردار اور منصف تھے اور چار ہزار دربان تھے اور چار ہزار ان سازوں سے خداون کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدہ سرائی کے لیے بنایا تھا اور داؤد نے ان کو جرسون کے ہاتھ اور میراری نام بنی لاوی کے فریقوں میں تقسیم کیا جرسون میں سے یہ تھے لدان اور سمی لدان کے بیٹے سردار یہیل اور زیتام اور یوائل یہ تین تھے سمی کے بیٹے سلومیت اور ہیزیل اور ہاران یہ تین تھے یہ لدان کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور سمی کے بیٹے یحت زینہ اور یواس اور یعوس اور بریہ یہ چاروں سمی کے بیٹے تھے اول یحت تھا اور زیزہ دوسرا اور یعوس اور بریہ کے بیٹے بہت نہ تھے اس سبب سے وہ ایک ہی آبائی خاندان میں گنے گئے اور کہ ہاتھ کے بیٹے امرام اظہار حبرون اور اوزیل یہ چار تھے امرام کے بیٹے حارون اور موسی تھے اور حارون الگ کیا گیا تاکہ وہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ پاک ترین چیزوں کی تقدیس کیا کریں اور صدا خداون کے آگے بخور جلائیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کا نام لے کر برکت دیں رہا مرد خدا موسی سو اس کے بیٹے لاوی کے قبیلہ میں گنے گئے اور موسی کے بیٹے جرسوم اور علی زر تھے اور جرسوم کا بیٹا سوبویل سردار تھا اور علی زر کا بیٹا رجیہ سردار تھا اور علی زر کے اور بیٹے نہ تھے پر رجیہ کے بہت سے بیٹے تھے اظہار کا بیٹا سلومیت سردار تھا حبرون کے بیٹوں میں اول یریہ امریہ دوسرا یزیل تیسرا اور یکمام چوتھا تھا اوزیل کے بیٹوں میں اول میکہ سردار اور یسیہ دوسرا تھا میراری کے بیٹے محلی اور موشی اور محلی کے بیٹے علی زر اور کیس تھے اور علی زر مر گیا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا فقط بیٹیاں تھیں اور ان کے بھائی کیس کے بیٹوں نے ان سے بیع کیا موشی کے بیٹے محلی اور ایدر اور یرموت یہ تین تھے لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے ابائی خاندان کے مطابق تھے ان کے ابائی خاندانوں کے سردار جیسا نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہیں وہ بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کا کام کرتے تھے کیونکہ دعود نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں اور وہ ابت تک یروشلم میں سکونت کرے گا اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ضروف کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا کیونکہ دعود کی پچھلی باتوں کے موافق بنی لاوی چوبیس برس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے گنے گئے کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خدا کے گھر کی خدمت کے وقت سہنوں اور کوچڑیوں میں اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی حارون کی مدد کریں اور نظر کی روٹی کا اور میدہ کی نظر کی قربانی کا خواہ وہ بے خمیری روٹیوں یا ہوئی چیزوں کی ہو اور ہر طرح کی اور ہر طرح کے تول اور ناپ کا کام کریں اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خدا کی شکر گزاری اور ستائش کریں اور ثبتوں اور نئے چاندوں اور مقررہ عیدوں میں ہمیشہ خدا کے حضور پوری تعداد میں سب سختنی قربانیاں اس قائدہ کے مطابق جو ان کے بارے میں ہے چڑھایا کریں اور خدا کے گھر کی خدمت کو انجام دینے کے لیے خیمہ اجتماع کی حفاظت اور مقدس کی نگرانی اور اپنے بھائی بنی حارون کی اطائد کریں پہلا تواریخ چوبیسمہ باب اور بنی حارون کے فریق یہ تھے حارون کے بیٹے ندب ابحو علی زر اور اطمر تھے اور نداب اور ابحو اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کے اولاد نہ تھی سو علی زر اور اطمر نے کہانت کا کام کیا اور دعود نے علی زر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اطمر کے بیٹوں میں سے اخی ملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا اور اطمر کے بیٹوں سے زیادہ علی زر کے بیٹوں میں رئیس ملے اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ علی زر کے بیٹوں میں آبائی خاندانوں کے سولہ سردار تھے اور اطمر کے بیٹوں میں سے آبائی خاندانوں کے مطابق آٹھ اس طرح کرہ ڈال کر اور باہم خلط ملت ہو کر وہ تقسیم ہوئے کیونکہ مقدس کے سردار اور خدا کے سردار بنی علی زر اور بنی اطمر دونوں میں سے تھے اور نیتینیل منشی کے بیٹے سمیہ نے جو لاویوں میں سے تھا ان کے ناموں کو بادشاہ اور امیروں اور صدوق کاہن اور اخی ملک بن ابیاتر اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے لکھا جب علی زر کا ایک آبائی خاندان لیا گیا تو اطمر کا بھی ایک آبائی خاندان لیا گیا اور پہلی چٹھی یہو یاریب کی نکلی دوسری یدوائی کی تیسری حاریم کی چوتھی شوریم کی پانچ مین ملکی کی چٹی میامن کی سات مین حکوس کی آٹ مین ابی کی نامی یشو کی دس مین سکھانیا کی گیار مین علی سب کی بار مین یا خیم کی تیر می خفا کی چود می یس باب کی پندھر می بل جا کی سہل می امیر کی ستر می حیزر کی اٹھار می فزیس کی انیس می فتیہ کی بیس می یزریکیل کی اکیس می یاکن کی بائیس می جمول کی تئیس می دیالہ کی چوبیس می مازیہ کی یہ ان کی خدمت کی ترتیب تھی تاکہ وہ خداوند کے گھر میں اس قانون کے مطابق آئیں جو ان کو ان کے باپ حارون کی معرفت ویسا ویسا ہی ملا جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے اسے حکم کیا تھا باقی بنی لاوی میں سے عمران کے بیٹوں میں سے سو بائل سو بائل کے بیٹوں میں سے یہدیہ رہا رجیہ سو رجیہ کے بیٹوں میں سے پہلا یسیہ اظہاریوں میں سے سلموت بنی سلموت میں سے یہد اور بنی حبرون میں سے یریہ پہلا امریہ دوسرا یزیل تیسرا یکمام چوتھا بنی ایزیل میں سے مکایا بنی مکایا میں سے سمیر مکایا کا بھائی یسیہ بنی یسیہ میں سے ذکریہ میراری کے بیٹے محلی اور موشی بنی یسیہ میں سے بنو رہے بنی میراری سو یزیہ سے بنو اور سوہم اور زکور اور عبری محلی سے علی زر جس کے کوئی بیٹا نہ تھا کیس سے کیس کا بیٹا یرحمیل اور موشی کے بیٹے محلی اور ادار اور یرموت لاویوں کی اولاد اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق یہی تھی انہوں نے بھی اپنے بھائی حارون کی طرح داؤد بادشاہ اور صدوق اور اخی ملک اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے اپنا اپنا کرہ ڈالا یعنی سردار کے آبائی خاندانوں کا جو حق تھا وہی اس کے چھوٹے بھائی کے خاندانوں کا تھا پہلا تواریخ پچیسمہ باب پھر داؤد اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور حیمان اور یدو تون کے بیٹوں میں سے بازوں کو خدمت کے لیے الگ کیا تاکہ وہ بربط اور ستار اور جھانج سے نبوت کریں اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا آصف کے بیٹوں میں سے زکور یوسف نتنیا اور اسری لا آصف کے یہ بیٹے آصف کے مطاحت تھے جو بادشاہ کے حکم کے مطابق نبوت کرتا تھا یودون تون سے بنی یدوتون سوجد لیا زری اور یسایہ حسب اور مٹتیا یہ چھے اپنے باپ یدوتون کے مطاحت تھے جو بربط لیے رہتا اور خداون کی شکر گزاری اور حمد کرتا ہوا نبوت کرتا تھا رہا حائمان سو حائمان کے بیٹے بکیا مطنیا اوزیل سبو یرموت ہنانیا ہنانی علیتہ جدالتی رومتی عزر یس بکاشا ملوتی خوتیر اور مہازیوت یہ سب حائمان کے بیٹے تھے جو خدا خدا باتوں میں سینگ بلند کرنے کے لیے بادشاہ کا غیب بین تھا اور خدا نے حیمان کو چودہ بیٹے اور تین بیٹیاں دی تھیں یہ سب خدا ان کے گھر میں گانے کے لیے اپنے باپ کے مطاحت تھے اور جھانج اور ستار اور بربط سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے اور آصف اور یدتون اور حامین بادشاہ کے حکم کے تابے تھے اور ان کے بھائیوں سمیت جو خدا وند کی مدہ سرائی کی تعلیم پا چکے تھے یعنی وہ سب جو مشاک تھے ان کا شمار دو سو اٹھاسی تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا استاد کیا شاگد ایک ہی طریقہ سے اپنی خدمت کے لئے قررہ ڈالا پہلی چتھی آصف کی یوسف کو ملی دوسری جدلیہ کو اور اس کے بھائی اور بیٹے اس سمیت بارہ تھے تیسری زکور کو اور اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چوتھی یزری کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے پانچویں نتنیہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چھٹی بکایا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے ساتویں یسری لا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے آٹھویں یسایا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے نمی متنایا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے دسویں سمی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے گھیارویں ازریل کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے بارمی حسبیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارا تھے تیرمی سبویل کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارا تھے چودمی مطتیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارا تھے پندھرمی یرموت کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارا تھے سوحلمی حنانیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے سترمی یس بکاشا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے اٹھارمی حنانی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے انیسمی ملوتی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے 20. علیاتہ کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے 21. ہویاتیر کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے 22. جدلتی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے 23. مہازیوت کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے چوبیسویں رمتی عزر کو اس کے بیکے اور بھائی اس سمیت بارہ تھے پہلا تواریخ چھبیسویں باب دربانوں کے فریق یہ تھے کوریوں میں مسلمیاں بن کورے جو بنی آصف میں سے تھا اور مسلمیاں کے ہاں بیٹے تھے ذکریہ پہلوٹھا یدیل دوسرا زبدیہ تیسرا یتنیل چوتھا علیام پانچوان یہو حنان چھٹا علیہو اینی ساتوان تھا اور عبید عدوم کے ہاں بیٹے تھے سمیہ پہلوٹھا یہو زباد دوسرا یواخ تیسرا اور سکار چوتھا اور نیتینیل پانچوان امیل چھٹا اشکار ساتوان فالتی آٹھوان کیونکہ خدا نے اسے برکت بکشی تھی اور اس کے بیٹے سمیہ کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے جو اپنے آبائی خاندان پر سرداری کرتے تھے کیونکہ وہ زبردست سورما تھے سمیہ کے بیٹے اتنی اور رفائل اور عبید اور الزباد جن کے بھائی علیہو اور سماکیا سورما تھے یہ سب عبید عدوم کی اولاد میں سے تھے وہ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی خدمت کے لیے قوت کے اعتبار سے قابل آدمی تھے یوں عبید عدومی باسٹ تھے اور مسلمیاں کے بیٹے اور بھائی اٹھارہ سورما تھے اور بنی میراری میں سے خوسہ کے ہاں بیٹے تھے سمری سردار تھا وہ پہلوٹھا تو نہ تھا پر اس کے باپ نے اسے سردار بنا دیا تھا دوسرا خلقیا تیسرا تبلیا چوتھا ذکریہ خوسہ کے سب بیٹے اور بھائی تیرا تھے انہی میں سے یعنی سرداروں میں سے دربانوں کے فریق تھے جن کا ذمہ اپنے بھائیوں کی طرح خداوند کے گھر میں خدمت کرنے کا تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق ہر ایک پھاٹک کے لیے کررہ ڈالا اور مشرق کی طرف کا کررہ سلمیہ کے نام نکلا پھر اس کے بیٹے ذکریہ کے لیے بھی جو اکل مند سلاکار تھا کررہ ڈالا گیا اور اس کا کررہ شمال کی طرف کا نکلا عبید ادوم کے لیے جنوب کی طرف کا تھا اور اس کے بیٹوں کے لیے توشہ خانہ کا سوفیم اور ہوسہ کے لیے مغرب کی طرف سلکت کے پھاٹک کے نزدیک کا جہاں سے اونچی سڑک اوپر جاتی ہے ایسا کہ آمنے سامنے ہو کر پہرہ دیں مشرق کی طرف چھے لاوی تھے شمال کی طرف ہر روز چار جنوب کی طرف ہر روز چار اور توشہ خانہ کے پاس دو دو مغرب کی طرف پربار کے واسطے چار تو اونچی سڑک پر اور دو پربار کے لیے بنی کرہی اور بنی میراری میں سے دربانوں کے فریق یہی تھے اور لاویوں میں سے اخیہ خدا کے گھر کے خزانوں اور نظر کی چیزوں کے خزانوں پر مقرر تھا بنی لدان سو لدان کے خاندان کے جرسینیوں کے بیٹے جو ان آبائی خاندانوں کے سردار تھے جو جرسونی لدان سے تعلق رکھتے تھے یہ تھے یہی ایلیل اور یہی ایلیل کے بیٹے زیطام اور اس کا بھائی یویل خدا کے گھر کے خزانوں پر تھے امرامیوں اظہاریوں ہبرونیوں اور اوزیولیوں میں سے سبوئل بن جرسوم بن موسیٰ بیت المال پر مختار تھا اور اس کے بھائی آلیزر کی طرف سے اس کا بیٹا رجیہ رجیہ کا بیٹا یسایہ یسایہ کا بیٹا یورام یورام کا بیٹا ذکری ذکری کا بیٹا سلومیت یہ سلومیت اور اس کے بھائی نظر کی ہوئی چیزوں کے سب خزانوں پر مقرر تھے جن کو دعود بادشاہ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں اور لشکر کے سرداروں نے نظر کیا تھا لڑائیوں کی لوٹ میں سے انہوں نے خداون کے گھر کی مرمت کے لیے کچھ نظر کیا تھا اور سمویل غیب بین اور ساول بن کیس اور ابنیر بن نیر اور یواب بن ذرویہ کی ساری نظر غرض جو کچھ کسی نے نظر کیا تھا وہ سب سولمیت اور اس کے بھائیوں کے ہاتھ میں سپرد تھا اظہاریوں میں سے کنانیا اور اس کے بیٹے اسرائیلیوں پر باہر کے کام کے لیے حاکم اور کازی تھے ہیبرونیوں میں سے حسبیہ اور اس کے بھائی ایک ہزار سات سو سورما مغرب کی طرف یردن پار کے اسرائیلیوں کی نگرانی کی خاطر خداوند کے سب کام اور بادشاہ کی خدمت کے لیے تائنات تھے ہیبرونیوں میں یر یہا ہیبرونیوں کا ان کے آبائی خاندانوں کے نسبوں کے موافق سردار تھا داؤد کی سلطنت کے چالیس میں برس میں وہ ڈھون نکالے گئے اور جلاد کے یزیر میں ان کے درمیان زبردست سورما ملے اور اس کے بھائی دو ہزار سات سو سورما اور آبائی خاندانوں کے سردار تھے جن کو داؤد بادشاہ نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ پر خدا کے ہر ایک کام اور شاہی معاملات کے لیے سردار بنایا پہلا پہلا تواریخ ستائیس ماں باب اور بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق یعنی آبائی خاندانوں کے رئیس اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار اور ان کے منصب دار جو ان فریقوں کے ہر عمر میں بادشاہ کی خدمت کرتے تھے جو سال کے سب مہینوں میں ماں با ماں آتے اور رخصت ہوتے تھے ہر فریق میں چوبیس ہزار تھے پہلے مہینے کے پہلے فریق پر یسو بام بن زبدیل تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے وہ بنی فارس میں سے تھا اور پہلے مہینے کے لشکر کے سب سرداروں کا رئیس تھا اور دوسرے مہینے کے فریق پر دودے اخوی تھا اور اس کے فریق میں ملکوت بھی سردار تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے تیسرے مہینے کے لشکر کا خاص تیسرا سردار یوہو یودہ کاہن کا بیٹا بنایا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے یہ وہ بنایا ہے جو تیسوں میں زبردست اور ان تیسوں کے اوپر تھا اسی کے فریق میں اس کا بیٹا امیز بات بھی شامل تھا چوتھے مہینے کے لیے یوہو کا بھائی اساحل تھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا زب دیا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے پانچویں مہینے کے لیے پانچویں مہینے کے لیے چھتا سردار تقوی اکیس کا بیٹا ایرہ تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے ساتھ مہینے کے لیے ساتھ سردار بنی افرائیم میں سے فلونی خالص تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے آٹھ مہینے کے لیے آٹھ سردار ذراہیوں میں سے حسواتی سب کی تھا اور اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے دسمہ مہینے کے لیے دسمہ سردار ذراہیوں میں سے نتوفاتی مہری تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے گیارمہ مہینے کے لیے گیارمہ سردار بنی افرائیم میں سے فراتونی بنایا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے بارمہ مہینے کے لیے بارمہ سردار انتیلیوں میں سے نوتفاتی خلدی تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے اور اسرائیل کے قبیلوں پر روبینیوں کا سردار علیزر بن ذکری تھا شمعونیوں کا سختیہ بن مکہ لاویوں کا حسبیہ بن کمیول حارونیوں کا صدوق یہودہ کا علیہو جو دعود کے بھائیوں میں سے تھا عشقار کا عمری بن مکائل زبلون کا اسمیہ ایہاہ بن عبدیہ نفتالی کا یرموت بن ازریل بنی افرائیم کا حوسیہ بن عزازیہ منسی کے آدھے قبیلہ کا یوائل بن فدایہ جلاد میں منسی کے آدھے قبیلے کا عدو بن زکریہ بن یمین کا یسیل بن ابنیر دان کا ازریل بن یروحام یہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار تھے پر دعود نے ان کا شمار نہیں کیا تھا جو بیس برس یا کم عمر کے تھے کیونکہ خداون نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا زرویہ کے بیٹے یعاب نے گنا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اسرائیل پر کہہر نازل ہوا اور نہ وہ تعداد دعود بادشاہ کی تواریخی تعدادوں میں درج ہوئی اور شاہی خزانوں پر عزماؤت بن عدیل مقرر تھا اور کھیتوں اور شہروں اور گاؤں اور کلوں کے خزانوں پر یہو نتن بن عزیہ تھا اور کاشتکاری کے لیے کھیتوں میں کام کرنے والوں پر عزری بن کلوب تھا اور انگورستانوں پر سمی راماتی تھا اور میں کے زخیروں کے لیے انگورستانوں کی پیداوار پر زبدی شفمی تھا اور زیتون کے باغوں اور گولر کے درختوں پر جو نشید کے میدانوں میں تھے بال ہنان جدری تھا اور یواس تیل کے گوداموں پر اور گائے بیل کے گلوں پر جو شارون میں چرتے تھے ستری شارونی تھا اور سافت بن عدلی گائے بیل کے ان گلوں پر تھا جو وادیوں میں تھے اور اونٹوں پر اسماعیلی اوبل تھا اور گدھوں پر ید یوہا مرو نوتی تھا اور بھیڑ بکریوں کے ریونوں پر یازر حاجری تھا یہ سب دعود بادشاہ کے مال پر مقرر تھے اور دعود کا چچا یونتن مشیر اور دانشمند اور منشی تھا اور یہیل بن حکمونی شہزادوں کے ساتھ رہتا تھا اور اختیفل بادشاہ کا مشیر تھا اور ہوسی اراکی بادشاہ کا دوست تھا اور اختیفل سے نیچے یدوا بن بنایا اور ابیاتر تھے اور شاہی فوج کا سپا سالار یعاب تھا پہلا تواریخ اٹھائیسوں اباب اور دعود نے اسرائیل کے سب عمرہ کو جو قبیلوں کے سردار تھے اور ان فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے اور ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں اور خاجہ سراؤں اور بہادروں بلکہ سب زبردست سورماوں کو یروشلم میں اکٹھا کیا تب دعود بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے بھائیو اور میرے لوگو میری سنو میرے دل میں تو تھا کہ خداوند کے اہد کے صندوق کے لیے ارامگاہ اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تُو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تُو جنگی مرد ہے اور تُو نے خون بہایا ہے تو بھی خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے میرے باپ کے سارے گھرانے میں سے چن لیا کہ میں صدا اسرائیل کا بادشاہ رہوں کیونکہ اس نے یہودہ کو پیشوا ہونے کے لیے منتخب کیا اور یہودہ کے گھرانے میں سے میرے باپ کے گھرانے کو چنا اور میرے باپ کے بیٹوں میں سے مجھے پسند کیا تاکہ مجھے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائے اور میرے سب بیٹوں میں سے کیونکہ خداوند نے مجھے بہت سے بیٹے دیئے ہیں اس نے میرے بیٹے سلمان کو پسند کیا تاکہ وہ اسرائیل پر خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا اور اگر وہ میرے حکموں اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے جیسا کہ آج کے دن ہے تو میں اس کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم رکھوں گا پس اب سارے اسرائیل یعنی خداوند کی جماعت کے روبرو اور ہمارے خدا کے حضور تم خداوند اپنے خدا کے سب حکموں کو مانو اور ان کے طالب ہو تاکہ تم اس اچھے ملک کے وارث ہو اور اسے اپنے بعد اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لیے میراس چھوڑ جاؤ اور تو اے میرے بیٹے سلمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہنچاتا ہے اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا سو ہشیار ہو کیونکہ خداوند نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے سو ہمت باندھ کر کام کر تب داؤد نے اپنے بیٹے سلمان کو حیکل کے اسارے اور اس کے مکانوں اور خزانوں اور بالا خانوں اور اندر کی کوٹھنیوں اور کفارہ گاہ کی جگہ کا نمونہ اور ان سب چیزوں یعنی خداوند کے گھر کے سہنوں اور آس پاس کی کوٹھنیوں اور خدا کے مسکن کے خزانوں اور نظر کی ہوئی چیزوں کے خزانوں کا نمونہ بھی دیا جو اس کو روح سے ملا تھا اور کہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب ضروف کے لیے یعنی سونے کے ضروف کے واسطے سونا تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ضروف کے لیے اور چاندی کے سب ضروف کے واسطے چاندی تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ضروف کے لیے اور سونے کے شمدانوں اور اس کے چراغوں کے واسطے ایک ایک شمدان اور اس کے چراغوں کا سونا تول کر اور چاندی کے شمدانوں کے واسطے ایک ایک شمدان اور اس کے چراغوں کے لیے ہر شمدان کی استعمال کے مطابق چاندی تول کر اور نظر کی روٹی کی میزوں کے واسطے ایک ایک میز کے لیے سونا تول کر اور چاندی کی میزوں کے لیے چاندی اور کانٹوں اور کٹوروں اور پیالوں کے لیے خالص سونا دیا اور سنہلے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر اور چاندی کے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر اور بخور کی قربانگاہ کے لیے چوکھا سونا تول کر اور رتھ کے نمونہ یعنی ان کروبیوں کے لیے جو پر پھیلائے خداوند کے اہد کے صندوق کو دھاکے ہوئے تھے سونا دیا یہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے اور داود نے اپنے بیٹے سلمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلہ سے کام کر خوف نہ کر ہراسہ نہ ہو کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے اور دیکھ کہنوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کی کام میں ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے پہلا تواریخ انتیسمہ باب اور دعوت بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خداوند نے فقط میرے بیٹے سلمان کو چنا ہے اور وہ ہنوز لڑکا اور نا تجرباکار ہے اور کام بڑا ہے کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی حیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی اور اکیک اور جڑاؤ پتھر اور پچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لولگی ہے اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس حیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں یعنی تین ہزار کنتار سونا جو آفیر کا سونا ہے اور سات ہزار کنتار خالص چاندی امارتوں کی دیواروں پر منھنے کے لیے اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے پس کون ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداون کے لیے مخصوص کرے تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے نازموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے کام کے لیے سونا پانچ ہزار کنتار اور دس ہزار درہم اور چاندی دس ہزار کنتار اور پیتل اٹھارہ ہزار کنتار اور لوہا ایک لاکھ کنتار دیا اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو جرسونی یہیل کے ہاتھ میں خداون کے گھر کے خزانہ کے لیے دے ڈالا تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضا مندی سے خداون کے لیے دیا تھا اور دعود بادشاہ بھی نہائیت شادمان ہوا پس دعود نے ساری جماعت کے آگے خداون کا شکر کیا اور دعود کہنے لگا اے خداون ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو عبدالعباد مبارک ہو اے خداون عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے اے خداون بادشاہی تیری ہے اور تُو ہی بحسیت سردار سبوں سے ممتاز ہے اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تُو سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہیں اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نظرانہ دینے کے قابل ہوں کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے ہمارے دن روح زمین پر سایہ کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں اے خداوند ہمارے خدا یہ سارا زخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائیں تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے اے میرے خدا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو دل کو جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضا مندی سے دیا اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسررت حاصل ہوئی اے خداوند ہمارے باپ دادا ابراہام ازحاق اور اسرائیل کے خدا اپنے لوگوں کے دل کے خیال اور تصور میں یہ بات صدا جمائے رکھ اور ان کے دل کو اپنی جانب مستد کر اور میرے بیٹے سلمان کو ایسا کامل دل عطا کر کہ وہ تیرے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو مانے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اس حیکل کو بنائے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے پھر داؤد نے ساری جماعت سے کہا اب اپنے خداوند خدا کو مبارک کہو تب ساری جماعت نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو مبارک کہا اور سر جھکا کر انہوں نے خداوند اور بادشاہ کے آگے سجدہ کیا اور دوسرے دن خداوند کے زبیہوں کو زبا کیا اور خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں یعنی ایک ہزار بیل اور ایک ہزار مہنڈے اور ایک ہزار برے مما ان کے تپاونوں کے چڑھائے اور باکسرت قربانیاں کی جو سارے اسرائیل کے لیے تھیں اور انہوں نے اس دن نہائیت شادمانی کے ساتھ خداوند کے آگے کھایا پیا اور انہوں نے دوسری بار داؤد کے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بنا کر اس کو خداوند کی طرف سے پیشوا ہونے اور صدوق کو کہن ہونے کے لیے مسا کیا تب سلیمان خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اقبال مند ہوا اور سارا اسرائیل اس کا مطی ہوا اور سب امرہ اور بہادر اور داؤد بادشاہ کے سب بیٹے بھی سلیمان بادشاہ کے مطی ہوئے اور خداوند نے سارے اسرائیل کی نظر میں سلیمان کو نہائیت سرفراز کیا اور اسے ایسا شاہانہ دب دبا انائت کیا جو اس سے پہلے اسرائیل میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا تھا اور داؤد بن یسی نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کا تھا اس نے حبرون میں سات برس اور یرشلم میں تین تیس برس سلطنت کی اور اس نے نہائیت بھڑاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی اور اس کا بیٹا سلمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور داؤد بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سمویل غیبین کی تواریخ میں اور ناتن نبی کی تواریخ میں اور جاد غیبین کی تواریخ میں یعنی اس کی ساری حکومت اور زور اور جو زمانے اس پر اور اسرائیل پر اور زمین کی سب مملکتوں پر گزرے سب ان میں لکھے ہیں موسیقی